فٹوٹ سے جھڑ جئی ہے دوستو آج کے اس مقابلے میں اور حجمان نے آپ پر ٹوز جیت لیا ہے ٹوز جیت کر پہلے جو ہے بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا ہے دوستو ٹوز یہاں پر جیت چکی ہے اے جے ایم کی ٹیم اور پہلے بلے باجی کرنے کے لئے اتر چکی ہے باقی جتے بھی لوگ ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اور جس نے بھی بھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے بیہاری بابوہ کومیڈی ہمارے ساتھ جھو چکے ہیں بھائی تھوڑی سی کومیڈی دردو ہے رانوراک سنگھ بھی ہمارے ساتھ جھو چکے ہیں سبھی کا تہی دل سے سواگت ہے دوستو آج کے اس مقابلے میں باقی جتے بھی لوگ ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں سبھی کا میں تہی دل سے سواگت کرتا ہوں اور جس نے بھی ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے پلائنگ 11 میں آپ کو دے دیتا ہوں دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ چیک کر سکتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 سو وہاں پہ میں نے دے دی ہے آپ پہ ایک بار دیکھ لو کون کون سے یہاں پر پلائنگ 11 آ رہی ہے کمنٹ سیکشن بھی آپ چیک کرتے رہو وہاں پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے سو آج کا یہ مقابلہ جو ہونے والا ہے اے جی ایم ورسز ڈی یو بی کے بیچ یہ گیار بجے سے چالو ہو جائے گا فلال سات مینٹ اور بچے ہوئے ہیں بات کریں دوستو اے جی ایم اور دوبائی کے اس میچ کے بارے میں تو اے جی ایم پچھلا مقابلہ جیت کر آئی ہے اور دوبائی کا جو پچھلا مقابلہ رہا ہے وہ ٹائی رہا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کی بات کریں تو اے جی ایم نے ماتر ایک مقابلہ جیتا ہے دوبائی سے پچھلے دس میچوں میں سے کیا ہی بات کریں پچھلے چھ میچوں کی بات کریں تو اس میں مطلب ایک مقابلہ اے جی ایم نے جیتا ہے پانچ مقابلے دوبائی نے جیتے ہیں پوری طریقے سے دوبائی نے دب دبا بنایا ہے اے جی ایم کے اوپر فیلال دبائی کا پڑھلہ جو ہے بھاری نظر آ رہا ہے بھاگی گئی زتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے اور جس نے ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے لائک کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیں کی کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون اپنے نام کرے گا اپنا اپنا اپنی اپنے اپنے سے دے دیں تھوڑا سام لوگ میچ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں دوستو آہ پوائنٹ ٹیبل کی بات کی جائے تو ابھی جو آگے ہے وہ دوبائی کی ٹیم میں پوائنٹ ٹیبل میں بھی فلال ایزیم نے تین میچز کھیلے ہیں اس لیگ میں دو میچز جیتے ہیں اور وہیں آہ دوبائی نے ماتر دو میچز کھیلے ہیں اور ایک میچ جیتا ہے فلال ایزیم اپنے پچھلے دیکھو تین میچوں میں سے دو میچ جیت کر آئی ہے تو مطلب ٹھیک ہے ایزیم کا بھی اتنا خراب بھی نہیں بولیں گے لیکن ایز کمپی ٹو دوبائی آہ دوبائی زیادہ سٹرانگ ٹیم ہے پچھلے دس مقابلوں کی بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کا کیا پرفومنس رہا ہے پچھلے دس مقابلوں میں آہ ایزیم اپنے پچھلے دس مقابلوں میں سے صرف ٹوینٹی پرشنٹ مقابلے جیت کر آئی ہے وہیں دوبائی کی بات کریں تو اپنے پچھلے 10 مقابلوں میں سے 50% مقابلے جیتی ہے اور وہیں ایزی ایم کا جو ایوریج اسکور رہتا ہے وہ 130 ہے اور دوبائی کا ایوریج اسکور ایجی ایم سے زیادہ ہے 136 رن اور ہائیسٹ اسکور ایجی ایم کا پچھلے دس مینچوں میں 172 رن رہا ہے اور وہیں دوبائی کا 200 رن رہا ہے فلحال دوستو ایس ٹیم کمپیریزن کی بات کی جائے تو اس میں بھی دوبائی جو ہے دب دب بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور دیکھو یہاں پہ ویدر کی بات کر لیتا تھوڑی سی 38 ڈگری سیلسیس تاپمان ہے دوبائی انٹرنیسنل کیگٹ سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور اس میدان کی بات کی جائے تو دوستو اس میدان پہ ابھی تک 11 مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم پچپن مقابلے جیتی پچپن پرتیسط مقابلے جیتی ہے اور گیت باجی کرنے والی ٹیم جو ہے جیتی ہے ماتر جو ہے ماتر بول رہا ہوں 45% مقابلے جیتی ہے اس میدان پہ اس پچپر ایوریج جو ہے فرسٹ ایننگ کا رہتا ہے 140 رن سیکنڈ ایننگ کا ایوریج رہتا ہے 106 رن دوستو اور اس میدان پہ سب سے زیادہ رن جو ہے بنے ہیں دوستو کا ٹارگٹ رہا ہے سب سے آئیس ٹوٹل جو بنا ہے وہ دوستو کا رہا ہے لویس ٹوٹل اس میں پچپر اکانسی کا رہا ہے سو اچھی ہے بلے باجی کے لیے بھی اچھی ہے پچپ دیکھا جائے تو پیس ورسز اسپین کی بات کی جائے تو اس میدان پہ نائنٹی فائیو ویکیٹ پچھلے دس میچوں میں جو ہے پیس تیج گیت باج ہونے لیے ہیں 36 ویکیٹ جو ہے پچھلے دس میچوں میں اسپین گیت باج ہونے لیے ہیں یعنی کی 73% ویکیٹس اس پیچ پر تیج گیت باج ہونے ہی لیے ہیں اور مات 27% مقابل 27% ویکیٹس جو ہیں یہاں پر اسپین گیت باج ہونے لیے ہیں ریسنٹ میچز کی بات کریں دوستو اس وینیو میں تو ریسنٹ میچز جو ہوا تھا یہاں پہ سارجا ای بی ڈی کے بیچ میں کھیلا گیا تھا جس میں سارجا نے اس میچ کو جیتا تھا اور وہیں ایک سو انیس رن کا یہ چیز ایک سو ستر رن کا چیز تھا اور سارجا نے اس مقابلے کو جیتا تھا فیلال دیکھو پچھلے تین مقابلوں کی بات کریں دوستو اس میدان پہ تو زیادہ بڑا سکور بنا نہیں ہے سب سے زیادہ سکور اس میدان پر ٹوینٹی فائیو ہے ہائسٹ جو ابھی تک رہا ہے پسلے تین مقابلوں کا تین مقابلوں کی بات کریں تو ابھی تک جو ہے جیادہ بڑے بڑے ہمیں سکور دیکھنے کو نہیں ملے ہیں دوستو اب دیکھتے ہیں آج کتنا سکور یہاں پر بناتی ہے ایزیم کی ٹیم فیلال ایزیم نے آج ٹوز زید کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا ہے لیٹس سی اب دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑی میدان کی اور بڑھتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اب دو منٹ بعد یہ مقابلہ چالو ہو جائے گا دوستو جتے بھی لوگ ہم آج ساتھ جڑے ہیں سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور جس نے بھی ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے اور جڑ جائیے آج کے اس انٹرسٹنگ مقابلے میں ہے فیلال اپنا اپنا اپنی اپینین بھی دیتے رہے ہیں دوستو کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مقابلہ کون جیتے گا آپ کو کیا لگتا ہے 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 آپ کو باگی رہے ہیں جتے بھی لوگ ہم آج ساتھ جڑے ہیں سبھی بہت بہت سواگت ہے اور پڑا پڑا جوڑ جائی آج کے اس مقابلے میں انٹرسٹنگ مقابلہ رہنے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور ایز ایم بنام دی او بی کے بیچ یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں یہ مقابلہ آج کون اپنے نام کرتا ہے فیلال ٹوس آج جو ہے ایز ایم نے چیتا اور ٹوس زید کر پہلے بلے باجی کرنے کا اچھا نیرنائی کہہ سکتا ہوں صحیح نیرنائی تھا یہاں پر ایجی ایم کا ٹوس زید کر رہا پہلے بلے باجی کرنے کا کمنٹ میں کیا ہو گیا بھئی آپ لوگوں کو کمنٹ ویمنٹ تو کریں نہیں رہے دوستوں کیا دکھت ہو گئی آج آپ کو باگی جتے بھی لوگ ہمیں ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پندرہ لوگ جوڑ چکے ہیں ماتھ دو لائک یار یہ غلط بات ہے دوستوں فٹ اوٹ سے لائک کا بٹن دبا دیجئے اگر ابھی تک آپ نے لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے دوستوں اور آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر آج کا یہ مقابلہ کون اپنے نام کرے گا اپنا اپنا اپنے اپینین جرور سے دیجئے گا باگی جتے بھی لوگ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور جس نیوے بھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے دوستوں اور کیا لگتا ہے یہ مقابلہ آج کون اپنے نام کرے گا اپنا اپنا اپنے 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 جرور سے باگی گائز یہ جو مقابلہ رہنے والا ہے آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ مقابلہ رہنے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ فائٹ والا مقابلہ آج میں دیکھنے کو ملے گا مطلب مجھا آئے گا اوورال میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج کے اس مقابلے میں آپ کو بھی مجھا آئے گا ہمیں بھی مجھا آئے گا اتنا میں کیرنٹی کے ساتھ بولتا ہوں بھائی بہت ہی تکڑا مقابلہ ہونے والا ہے تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ آج کے اس مقابلے میں فائلہ جتے بھی لوگ ہم آسا جڑے ہیں سبھی کا مطہر دل سے سواگت کرتا ہوں اور اپنا اپنا اپنی اپنین بھی سیئر کرتا رہے ہیں دوستو کمنٹ سیکشن میں جب آپ ایک دوسرے سے بات کرو گے تو مطلب تھوڑا سا وہ رہتا ہے کیا بولو آہ تھوڑا سا جب آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا دوستو تو ایک آہ وہ کیا کہتے ہیں مطلب آپ جب وہ کر دو نا میں بھی بھول جاتا ہوں کسی کسی ڈائم پہ دوستو ریسی the great rider جوڑ چکے ہیں دوبائی کے طرف سے کون کون سے پلئیر اوپننگ کرے گا بس برو ابھی اس کو آپ کو سامنے نجت آ جائے گا سکور کارڈ جیسے ہی کھلالی میدان کی اور بڑھتے ہیں تو آپ سبی کے سامنے سکور کارڈ لگ جائے گا تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے سبر کر لیجئے بس اب جو ہے چالو ہونے ہی والا ہے مقابلہ بھاگی آئی زیتے بھی لوگ ہم آنے سا جڑے ہوئے ہیں سبھی کمیں تہیے دل سے سواگت کرتا ہوں اور جس نے بھی ابھی تک ہم آئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے اور جڑ جائیے آج کے اس انٹرسٹنگ مقابلے میں دوستو کیا لگتا ہے یہ مقابلہ آج کون اپنے نام کرے گا فیلال کافی مجھدار مقابلہ رہنے والا ہے آج کا ای جی ایم بنا ڈی او بی کے بیچ دیکھتے ہیں یہ مقابلہ آج کون اپنے نام کرتا ہے دوستو آج ای جی ایم نے ٹوزیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا ہے بس اب کچھ ہی سمیں بعد جو ہے یہ مقابلہ چالو ہو جائے گا بنے رہے ہمارے ساتھ اس مقابلے میں کافی مجھے ٹیم بنانا ہے آرے 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 بنائیے ٹیم بنائیے ملب آہ اوپننگ میں تو یار یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کون آتے ہیں آم نوٹ شور کی کون آئے گا اب یار میں ایسے بول دوں گا اور پھر آپ کو کچھ کلت والت انفرمیسن پہنچ جائے گے تو پھر ہاو آئی کین ہنڈل اٹ برو آئی کانٹ ہنڈل دیکھ سٹریس فلال ریسیدہ رائیڈر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ریسیب آئی آپ کا بہت بہت ویلکم ہماری لائیو سٹریم میں اور تھوڑا سا دوستو میچ سٹارڈ ہونے میں ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو یہ میچ ڈیلے ہوتے ہوئے نجر آرہا ہے آہ ریزن میں پتا کرتا ہوں کہ یہ میچ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے چانکاری کے لئے دیکھتے ہیں کیا دکت آرہی ہے یہاں پہ آہ دیکھتے ہیں دوستو کیا دکت آرہی ہے فیلال تو کوئی ایسا اپ ڈیٹ ہمیں ملا نہیں ہے بڑھ میں چیک کر رہا ہوں کی میچ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے موحید بھائی ہمیں ساتھ جوٹ چکے ہیں کون سی جیتے گی ہے دیکھو بھائی یہاں پہ میں سمپل بتا دوں آج کون جیتنے والا ہے آج جیتنے والی ہے ہماری جو ٹیم ہے یہ ہماری میں دیکھو میرا جو پیڈکسن ہے آج کا آپ ڈاؤ کھیل سکتے ہیں دوبائی پہ دوبائی آج آپ کو جتا کر دے گی تو دوبائی کو آپ لے سکتے ہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں پچھلے تین مقابلے ایزی ایم سے جو کھیلے ہیں لگاتار جیت کر آئی ہے سو جو سارے میں چاہئے ہیں وہ دو جار بائیس کے میں بتا رہا ہوں دوستو فیلال دو جار تیائیس میں ان کا یہ پہلا ہی مقابلہ ہے ایزی ایم بنام ڈی بی دوبائی کا تو کیوں ڈیلے ہوا ہے دیکھو اس کا ریزن تو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کیوں ڈیلے ہے بس اب کچھ ہی سامنے بعد میچ چالے ہو جائے گا کچھ ٹائم کا تھوڑا سا یہاں پر ڈیلے ہو رکھا ہے میچ میں تو ایسا مطلب وہ کچھ نہیں ہے کہ ویدر ویدر کا کوئی ایسیو نہیں ہے کچھ ایسا نارمل سا ایسیو آ گیا ہوا that's why جو ہے ڈیلے یہاں پر میچ کو کیا گیا ہے زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا دوستوں میں اتنا وضع دوں اتنا زیادہ ڈیلے نہیں ہونے والا ہے میچ جسٹ کچھ ہی سامنے بعد مقابلہ چالو ہو جائے گا اور تب تک کچھ ایسا کیجول باتیں کر لیتے ہیں جو اپنے کرتے ہیں لب تھوڑا سا آپ لوگوں سے باتچیت کر لیتے ہیں آپ بھی ہم سے تھوڑا سا باتچیت کرو ہم بھی آپ سے تھوڑا سا باتچیت کر لیتے ہیں فیلال جو ہے آج کا میچ بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ میچ جیتنا ہے یا بیٹنگ میں پیسہ کمانا ہے تو ایک ہی اپائی ہے اپن کی نولیج اور اپن کی سوچ اور اگر نہیں جیتیں گے تو بلیم دا پلیئر بلیم دا امپائر بلیم دا چھائے والا بلیم دا انٹائر یونیورس ایک ٹپ دو دوستوں میں آپ کو دماغ سے کھیلو دل سے نہیں اگر دماغ نہیں چلتا تو دل کا بھی درد ہوگا اور بینک میں جو آپ کا کھاتا ہے اس میں بھی درد ہوگا تو دماغ اور دماغ کا یوز کیجئے دماغ سے کھیلو دل سے نہیں کبھی بھی فیلال اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھنا کیپٹن کول دھونی سے سیکھو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے کہ یہ جو ہار جاتا ہے وہ ہی جیت جاتا ہے نیکس ٹائم مطلب کیوں ڈیلے ہے بیڈ لائٹ لگتا ہے ایڈون ٹھنگ کی بیڈ لائٹ ہوگا ہے اور یہ سٹیڈیم کون سے آپ کو پتا ہی ہوگا یہاں پہ ایڈون ٹھنگ کی بیڈ لائٹ کو کوئی ایشیو ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کیا سین ہے پرنس جوائن ہمازہ جوٹ چکے ہیں پرنس بھائی آپ کو بہت بہت سواغت ہے سی سی ٹی وی کے پوری نگرانی میں ہے ہمارا چینل ہمارا ساتھ سی سی ٹی وی بھائی بھی جوٹ چکے ہیں ویلکم برو آئی ایس ایس بھی بھی ہمازہ جوٹ چکے ہیں موہیت ڈپیکا ہمازہ جوٹ چکے ہیں کون سی جیتے گی وہ تو وقت بتایا گا ڈپیکا جی موہیت جی ڈپیکا جی دونوں ایک ساتھ دونوں ہی نام ہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں دوستو پھلال کچھ ہی سمجھے بعد میں چالو ہو جائے گا تب تک آپ لوگ بات چیت کر لیں ہم بھی آپ سے تھوڑی سے بات چیت کر لیں کچھ بھی پوچھنا ہونا دوستو تو پوچھ سکتے ہو چلیے آپ تھوڑا سا ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جب تک میں چالو ہوتا ہے دب تک ہم لوگ آپ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے جوڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کل کونسے ٹوٹینٹی ہوں گے دیکھو یہ کل کی بات کی جائے تو جو میں کل لائیو کرنے والا ہوں سات میچز ہمارے چینل سے لائیو ہوں گے ایوری ڈے ہر میچ ہم لائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو کل کے جو میچز ہم لائیو کریں گے پہلا تو ہم آپ لوگ صوبہ جڑ جانا ہمارے ساتھ بیہار وسز کیرلا کے بیج دو تھٹی تو ہم مقابلہ ہوگا سعید مستقلی کا اس کا لائیو کریں گے اور جو پھر اس کے بعد دوسرا مقابلہ ہوگا ٹین وسز ٹی آر آئی کے بیچ میں اس کا بھی ہم لائیو کریں گے اور آندھرہ اور اے پی کے بیچ کا جو مقابلہ ہوگا اس کا بھی ہم لائیو کریں گے اور جو WBBL کے لئے آپ تیار ہو یا نہیں WBBL کا بھی میچ ہم لائیو کرنے والے ہیں تو اس کا بھی آپ لوگ جڑ جائیے گا کل دو پہر سے اور پھر اس کے بعد ایک اور میچ جو ہوگا بی آئی ڈی اور ایم یو ایم کے بیچ میں جو مقابلہ ہوگا سعید مستقلی کا ساڑھے چار بجے سے اس کا بھی ہم لائیو کریں گے ٹین ٹی ورسز WNI کا فورٹ مقابلہ سوپر ففٹی کا بھی ہم لائیو کرنے والے ہیں اور سی 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 ورسز WIA کا ففت مقابلہ بھی ہم لائیو کرنے والے ہیں سوپر ففٹی کا ہی ہے وہ بھی مقابلہ ہندی آسارتی میچ سٹارٹ کیوں نہیں ہے بھائی تھوڑا سا ڈیلے ہے میچ میں روکا گیا روکا تو کیا گیا ہے مطلب تھوڑا سا کچھ ٹائم بعد میچ چالی ہوگا تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجے سٹارٹ ہونے والا ہے میچ اب کچھ ہی سمجھ میں تو لرن گول آئی ایس بول رہا ہے مجھ آ جائے گا کل ٹی ٹین ٹی میں بہت پیسہ ہے جی ہاں پیسہ تو ہے دوستو ایم ڈی آسو باز ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ابھی میچ ہوگا کیا جی ہاں بھائی میچ تو ہونے والا ہے ٹینسر مطلب میچ تو ہوگا ہی راہول روائی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں میچ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے بس یہ میچ چالی ہو جائے گا کچھ ہی سمجھ پاس آپ کہاں سے ہو میں ہوں دوستو اتراغھنڈ سے میں رہتا ویسے دلی میں ہوں فیلال تو اتراغھنڈ سے ہوں آپ لوگ کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہو ہمارے ساتھ جرح کمنٹ کر کے بتائیے دوستو مارے ساتھ جوڑ چکے ہیں مارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اینڈیا بین میں اپسٹ ہو سکتا ہے کیا کل میں سمجھا نہیں آرے میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتا ہے ارے جسٹ فر فن بھائی میں بھی اتراخن کا ہوں ارے گجب بھائی اتراخن میں کہاں سے بھائی چرا بتائیے ہمیں بھی اتراخن اتراخن جھارکھن جھارکھن راچی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دھونی کے گھر سے بڑا ہے لیوین پنجاب اوہ نائس برو اتراخن میں کہاں سے بھائی پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اسماعیل فیس والے بندے اب ان کا نام تو پتہ نہیں ہے پروپر ہم بھائی میں ہم آرے جسٹ فر فن بھائی میں بھی تھارا گھر سے یار یوکی جیرو فائی ف ایم آلسو فرم پیتھار آگر برو اپنی ہی سہر سے کہیں ایک ہی گاؤں نہ ہو جائے بھائی گاؤں بتا دو کہاں سے صحیح بھائی پیتھار آگرڈ نائس برو میری کسمیر اپنی ہی سہر ہے بھائی یار میرے سہر سے ہو اور ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا دو دین دین پہلے بھی جوڑے تھے میں کوئی یاد ہیں اپٹی رینگ بھی ہمارا ساتھ جو چکے کیسے ہو آپ بڑیہ بھائی بڑیہ بڑیہ برو اپٹی رینگ پرو ہمارا ساتھ جو چکے ہیں کہاں ہو کہ ہو گاؤں بتاؤں پہلے آپ بتاؤں بھائی میں تو پھر بعد میں بتاؤں ہوں بہلے آپ بتاؤں آپ کہاں سے ہوں کون سے گاؤں سے سہید گازی نِگمہ بھائی بول رہے ہیں سہید گازی سے راہل روی بول ہے دلی میں کہاں سے بھائی دلی میں میں تگلگاباد ایکسٹین سن تگلگاباد ساؤڈ ڈیلی جی کے گیٹر کے لاز نیرو پلیس سائٹ کو سنگم بیار اس سائٹ سے ہوں بھائی میں سونو گپتا بھی ہم آزار جو چکے ہیں ایلو بھائی سونو بھائی ایلو ایلو کیسے ہو سونو بھائی بڑیا کیا حال ہے سونو بیری ناگ تیسل ہے اوہوہوہو گجب بھائی گجب 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 اچھی بات ہے بھائی میں بڑا بے دھاری نام سنا ہوگا تو وہیں سے ہوں میں رودرہ پانڈا ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ہائی بھائی 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 اپنر بھائی آنے تو دو اپنر اس کے بعد بتائیں گے اپنر اوہو رائیس رہول رائی رہول رائی آپ کہاں سے ہو بھائی رہول بھائی آپ کہاں سے ہو ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں بھائی سونو بھائی سونو بھائی ہم تو مسد بھائی ایک نمبر مطلب ڈاپ میں آ بھائی ہم انکیت بھائی 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 اوپنر آرے بھائی رکھو یار اوپنر آنے تو دو پھر اس کے بعد بتائیں گے ہم آپ کو آہ لوڈھی لوڈھی بھائی 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 کہ میچ کب شروع ہوگا بس بھائی میچ شروع ہو جاگا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا روہنی آرے گجب بھائی ڈوبائی چیتے گی لب سی سی ٹی وی والے بھائی جوڑے ہوئے ہیں مہا ساتھ اتراکھنڈ ساری اتر بردیس سے ساری آئی ساری اتراکھنڈی آ رہے ہیں نام اتر بردیس سے مہا ساتھ جوڑے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی رودھرہ پانڈا مہا ساتھ جوڑے ہیں سب بڑی آوائی سب بڑی آوائی بڑی آوائی بڑی آوائی بڑی آوائی کیسے ہو بھائی مافیا بھائی مافیا نے بولا ہے دوبائی وین تو وین بھائی کہاں سے ہو بڑی آوائی بڑی آوائی بڑی آوائی بڑی آوائی بڑی آوائی بڑی آوائی تحصیل کمہ ہوئے کیا ہے تحصیل تو پیتھوڑا گڑی ہوگا نا اپنا ایک ہی تحصیل ملتا ہے نا بھائی دو تحصیل ہوتے گا مطلب آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے کرنسون ہندی سارتیاں بول رہا ہے کرن کرنسون نام ہے میرا الکرا اینڈ ای لکرا اینڈ آر بھاٹیا ای لکرا اینڈ آر بھاٹیا وہاں ساتھ جوٹ چکے ہیں لائی میچ کون ایپ میں دیکھنے کو ملے گا کون ایپ میں نہیں دیکھنے کو ملے گا عمر بھائی آپ کو یہاں پر مل رہا ہے دیکھنے کو تو مل ہونا یار دیکھو میچ بھی چالو ہو گیا ہے دوستو کھلاڑی آ چکے ہے میدان کی اور اور آپ بھی آ جائیے اور جڑ جائیے اس مقابلے میں دونوں ہی اوپنر بل لباج آ چکے ہیں ساغر کنیال جو کہ سٹرائکر اینڈ پر ہیں اور ادنان الملک بھائی اتنا بڑا نام ہے نواب بولوں گا میں اس نواب جو کہ دوسرے چھوڑ پر ہیں اور ساغر کنیال جو کہ سٹرائکر اینڈ پر ہیں اور گیت باجی کرنے کے لئے آئے ہیں اکرم دیکھتے ہیں کس پرکار کی گیت باجی کرتے ہیں فلال کا ہی زیتے بھی لوگ ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوی کا بہت بہت سواگت ہے اور جس نے بھی ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے لائک کا بٹن دبا دیجئے دوستو کیا کر رو بھائی لائک کا بٹن دباو یار مطلب کیا کر رہو بھائی لائک کا بٹن دبا دیجئے ابھی کے ابھی بھوک دیجئے مطلب جو کرنے کرو بس دبا دو بھائی چار لائک ہویا ہے یار یہ تو غلط بات ہے ایک اور میں ہوگا اچ اچ آپ لیٹ بھائی لیٹ نہیں دکھ رہا ہے میں ڈیلے ہوا تھا بھائی آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہو اس سے فاسٹ آپ کو لائک کہیں پہ بھی نہیں دیکھے گا اتنا میں گارنٹی دے کے بول رہا ہوں کوئی سے بھی دوسرے چینل میں جا کے دیکھ لو لیکن وہاں پہ بھی نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کو ایک دم اپر لائک دیکھ رہے گا بھائی مجھے تو لگ رہا ہے دوبائی کا ٹیم جیتے گا سونو بھائی بول رہا ہے کارتک سرما بول رہا ہے بھائی بھائی امر اے رہے بھائی کارتک بھائی گلت بات ہے گلت بات سو گائز کارتک بھائی دوبارہ نہیں کرنا ایسا بھائی ہمارے ساتھ مجھے نہیں آرہا کیا آپ کو میں اس دیکھنے میں مجھے لو یار فل مجھے لو مجھے لینے کے لئے آئے ہیں یہاں پہ ہم ہاں سونیل بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سونیل بھائی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور جتے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کا تہی دل سے اس ور کے دوسری گید اور یہاں پہ سنگل آتے ہوئے دوستوں ایک رن کے مانگتے جی کے ساتھ ایک رن پورا کرتے ہوئے ایک رن کے ساتھ یہاں پہ سنتوست ہونا پڑے گا سروات یہاں پہ سنگل کے ساتھ ہو چکی ہے کنیال کے بلے سے یہاں پہ ایک رن دیکھنے کو ملا اور دوسری چور پہ نواب ادنان آ چکے ہیں بلے باجی کرنے کے لئے ٹرائک پر ہیں ادنان سامنا کرتے ہوئے اکرم کی یہ تیسری گیت کا درگیز تیواری ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں درگیز بھائی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور جتے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کا تہی دل سے سواگت ہے دوستو اور یہاں پہ فیلال آج کا یہ مقابلہ کافی انٹرسنگ رہے گا پھوڑا ایسا میچ سٹارٹ ہونے میں ڈیلے ہو گیا تھا لیکن جو ہے مجھے آئے گا دوستو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ آج دیکھنے میں فیلال جتے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کا میں تہی دل سے سواگت کرتا ہوں آج کا اس مقابلے میں دوستو انٹرسنگ مقابلہ رہنے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ اور کیا لگتا ہے دوستو آج کا یہ مقابلہ کون اپنے نام کرے گا اپنا اپنی اپنیان جنور سے دیجئے گا اس ور کے دیسری گیت اور یہ سنگل آتے ہوئے دوستو ایک ان کے ساتھ یہ انتوس رونا پڑے گا مافیا ہماریزز جٹ چکے ہیں مافیا بھائی بول رہے ہیں مافیا کی ٹیم پہ کھیلنا دوبائی سبھی مافیا کی ٹیم میں کھیلنا ایسا بھائی بول رہے ہیںaler لائک کا سنیل بھائی بول رہے ہیں لائک کا بٹن کہاں ہیں ڈکرپیا سنیل بھائی کو لائک کا بٹن دکھائیے دوستو کہاں پہ ہیں بھائی کو لائک کا بٹن دکھا نہیں رہا ہے مطلب بھائی لائک کا بٹن سب کچھ دیکھتا ہے لیکن لائک کا بٹن نہیں دیکھتا ہے یہ غلط بات ہے بھائی یہ تو مطلب آپ لوگ میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں انیا آئے مطلب اس سے زیادہ انیا آئی تو اور کیا ہوگا بھائی تم مطلب آتے ہو لائیو سٹریم پر اینڈ مطلب کیں کہتا ہے لائک بھائی کرتے نہیں ہو یہ غلط باتیں نہیں ہے مطلب یہ کتنی غلط بات ہے بھائی اب مجھے لے رہا ہوں بھائی مجھے لے رہا ہوں مجھے لے رہا ہوں مجھے لے رہا ہوں بھائی جے کے روک ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں بھائی کہاں سے اتراخند سے بھائی دیو بھومی اے جی ایم جیتے کی سی سی ٹی وی کی نگرانی ہمارے چینل پر پوری طریقے سے بنی ہوئی ہے اس اوبر کی چوتھی کی طور رہا ہے یہ سنگل آتے ہوئے دوستو اب سٹرائک پر ہیں نواب سامنا کرتے ہوئے آخری دو گیدوں کا دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے راجیز بھائی ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں ایم پی سے اور مافیا بھائی ہمارے ساتھ جھوٹے ہوئے ہیں دوبائی سے اوہ ساری دوبائی ون بولے گی ون ایسا بول رہے ہیں ساری 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 سنیل بھائی ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری طریقے سے لوٹ پورٹ ہو چکے ہیں اس اوبر کی آخری گید اور خلکے ہاتھوں سے کھیلا ہے اس گید کو گیپ میں دھکیلا ہے اور تیجی کے ساتھ یہاں پر دوڑے ہیں لیکن دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے چار رن آ چکے ہیں دوستو اور اسی چھار رن کے ساتھ ایک اوبر کی ہو چکی ہے سماپتی پہلے اوبر کی سماپتی کے بعد آٹھ رن بینا کسی نقصان کے ساتھ ایجی ایم کی ٹیم کرنٹ انریٹ کے بات کی جائے تو دوستو وہ چل رہا ہے آٹھ کا اور یہاں سے کنیال دوڑن بنا چکے ہیں اور بات کی جائے اکرم کی تو آٹھ اوبر ان کے پہلے اوبر سے ہمیں دیکھنے کو ملے جیسری رام جیسری رام بھائی سونو گپتہ بول رہے ہیں بھائی کوئی لائک کریں یا نہ کریں ہم کر رہے ہیں تھینک یو سو مچ سونو گپتہ آپ کا بہت بہت سکریہ نکی کون جیتنے والا ہے آج جگدیس بھائی کا کوشن ہے نکی سے اور سنیل بھائی کر دیا کر دیا بھائی چلو میں ایک پول ڈال دیتا ہوں سب آپ لوگ اپنا اوپینین دیتے رہے دیکھ لیں گے کہ کون جیتنے والا ہے کس کا مطلب آپ نے مطلب اپنا اپنا اوپینین دینا اس وقت کی پہلی گیت پر ہمیں مطلب چوکہ دیکھنے کو ملا ہے دوستو سو who will win دیکھتے ہیں کس نے زیادہ تر لوگوں نے کس پہ بیٹ لگا رکھا ہے آپ کا بیٹ کس پہ ہے لو جی سارے لوگوں کو ووٹ کرنے دوستو کمنٹ سیکسن میں میں پول بنا رہا ہوں تو ووٹ کر دیجئے گا اپنا اپنا دیکھ لیں کیونکہ آپ کو بھی help ہوگی نا کہ آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے گی زیادہ تر لوگ کس کی سہمتی میں ہیں تو ووٹ کیجئے فڈا وٹ سے میں نے ڈال دیا ہے تو اپنا اپنا ووٹ ڈال دیجئے سو یہاں پر دوبائی دوبائی ابھی ہنڈریٹ پرسنٹ میں چل رہا ہے زیادہ تر لوگ دوبائی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 80% ڈوبائی 20% اے جی ایم فیلال دیکھتے ہیں ووٹ ہوتے گئے پانچ ووٹ ہو چکے ہیں دوستو زیادہ تر لوگ 80% لوگ جو ہے یہاں پر دوبائی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور 86% مطلب اے جی ایم کو تو بھائی کوئی کری نہیں رہا ہے ووٹ بلکل بھی نہیں کر رہا ہے بھائی میز ڈیلے کیوں ہوا تھا رین چانس تو نہیں ہے بھائی رین کا کوئی چانس نہیں ہے کوئی بھی چانس نہیں ہے تھوڑا سا کوئی issue ہو گیا تھا تو اس وجہ سے بھائی 20% میں آ گیا ہے ای جی ایم فیلال دیرے دیرے بڑھ رہا ہے ابھی بھی majority جو ہے زیادہ تر لوگ دوبائی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 80% لوگ دوبائی کی اور میں ہیں اور دیکھتے ہیں ای جی ایم 25% میں ہے فیلال تو آگے کا میں کچھ نہیں کیا سکتا دوستو 29% میں ای جی ایم اور دوبائی 71% دیرے دیرے ای جی ایم والے بھی آ رہے ہیں ای جی ایم والے سوئے ہوئے ہیں لگ رہا ہے میرے کو ای جی ایم کے کوئی سپورٹر فیلال تو یہیں سے آپ کو دیکھ جائے گا کون جیتنے والے ہیں majority یہاں پر دوبائی ابھی دوبائی کا کم ہوتے جا رہے ہیں بھائی 18% آ چکے ہیں جن میں سے دوبائی کو کم کر دیا بھائی ای جی ایم کے سپورٹ والے آ گئے ہیں اب بھائی سارے ای جی ایم والے کمنٹ سیکشن میں کرو گائی جیس نے بھی ابھی تک ووٹ نہیں کیا ہے کیونکہ 35 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں 21 ووٹ آئے ہیں only تو کمار بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں hello بھائی how are you بڑیا بھائی بڑیا i'm good what about you bro مافیا جی ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہیں بھائی ہم 50 50 ہو گیا یار ابھی تو 90 اور 10 چل رہا تھا مطلب ای جی ایم کے سپورٹر جاک چکے ہیں دوستو فیلال جو ہے یہاں پر 46% لوگ ای جی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں دوبائی کو 54% لوگ کر رہے ہیں بھائی یار اسٹیٹ بتاؤ بانڈری کتنا میٹر ہے یار بانڈری میٹر ابھی بتاؤں یار ابھی تھوڑا مجھے لے رہا ہوں میں کمنٹ کا تو برو how we'll see this match i don't know اس کا تو میں کو نہیں پتا ایزیم والے لوٹ انگے آج only دوبائی وین ایسا مافیا بھائی 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 ہمار ساتھ جوٹ چکے ہیں وین ایک ہے ایسا مافیا بھائی بھائی بھول رہے ہیں اور یہاں پر دوستو اس اور میں ہمیں دو چوکے دیکھنے کو ملے ہیں اچھی سرواد یہاں پر ایزیم کے دورہ دیکھنے کو ملی ہے دوستو ایک بڑی ویکیٹ یہاں پر ہاتھ لگتے وے سیڈ پلے باج ساگر کنیال کو چلتا کیا ہے اچھی بلے باجی کر رہے تھے مطلب دس رن بنا چکے تھے اور کنیال کو یہاں چلتا کیا ہے یگ سرما کو ملی پہلی سفل تا اپنی ٹیم کو دلائی یہاں پر پہلی جیت یعنی پہلا جھٹکہ یہاں پر لگتے وے ایزیم کو اور اسی بھائی وکیٹ آ چکا ہے میرے دوست اور جیتے بھی لوگ ہمیں سا چھوڑے سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور جس نے ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے دوست ہو رہا جھڑ جائیے آج کے اس انٹرسٹنگ مقابلے میں مافیا بھائی بھائی پہ لگا لینا سبی جی ہاں دبای پھے ابھی تو بھائی 50 50 50 50 ایجیم کے سپورٹر زیادہ آ چکے ہیں بھائی ایجیم والے 52% بہت چکے ہیں اور دبای کو یہاں پر پچھاڑتے ہوئے سپورٹر دبای کو 48 پرسنٹ ملے ہیں اور ایجیم کو 52 52 پہ ہے ایجیم اور 48 یا یہ تو فائٹ چل لی ایجیم ورسلز دبای کے بیش میں خطرناک والی پھلال دو اوبر کی ہو چکی ہے سمای اپتی حیات آئے ہیں نئے بھلے باج حیات کی تھوڑی سی بات کر لی دوستو حیات کا جو ریسنٹ فارم رہا ہے پھلال جو پچھلے مقابلے میں ان کا جیرو رن آیا ہے دوستو دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے مطلب ان کا ٹی ٹین ٹی کا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں ابھی تک انہوں نے آٹ ہننگ کھیلے ہیں ایوریز ان کا 47 کا بہت اچھا ایوریز ہے دوستو تعریف کرنے لائے ایوریز ہے اور سٹرائک ریٹ 136 بڑی خلاڑی ہیں حیات دیکھتے ہیں آج کیا اپنی ٹیم کی امیدوں پر کھڑے اتر پائیں گے فیلال حیات آئے ہیں بلے باجی کرنے کے لئے دیکھتے ہیں کس برگار کی بلے باجی رہتی ہے ایوریز 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 عمران بھائی بول رہا ہے برو میں بانگلہ دیش سے کیسے ہیں آپ بڑیا بہت بڑیا بھائی اکرام بھائی بھائی اکرام بھائی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں بھائی دیکھو ہمارے فینز بانگلہ دیش میں بھی فینز تو کیا بھولو ہمارے سبسکرائبر ہمارے سبسکرائبر ہیں بانگلہ دیش سے بھی ہمارے ساتھ اگر آپ نئی ہیں بھائی لوگ چین کو سبسکرائب کریں لیو چین کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس میں فائدہ کیا ہوتا آپ لوگ کے لیے آپ لوگ جیسے لوگ جو بنا سکتے بیٹنگ کی کیونکہ ایڈوائز لینا اکیلے آپ کھلوگے تو چیز آپ رہے گی اگر میں یہ سکشن ڈالا 58% دیکھو اس پیسے آپ کو آئیڈیا مل جاتے آپ کبھی بھی اکیلے کرنے کوشش کروگے تو چیز نہیں ہو پاتے آپ live میچ دیکھ سکتے ہو جس فور فون بھائی سکتے باج ہر جگہ ہیں پاکستان بھانگ آدھے س انڈیا یس وہ تو ہے ہر جگہ ہیں بھائی مافیا ڈینر کر کے ملتا ہے مافیا ایسا بولتے ہیں مافیا بھائی سو گائیز اس ہوئے کہ پانچ وی یہ اکرن آتے وی اور اس اکرن کے ساتھ سٹرائک پر آ چکے ہیں حیات اپنا کھاتا کھول چکے اکرن کے ساتھ اس اور سے تین نمہ دیکھنے کو ملے ہیں دیکھتے ہیں اس آخری گیر سٹرائک پر ہوں گے حیات لو بھائی سبسکرائب کر دیا تین گے سو مچ بھائی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے جسٹ فور فن بھائی اپنا نام بتاؤ جرہ کیا نام ہے آپ کا جسٹ فور فن بھائی اپنا نام بتاؤ یار پلیز جرہ اپنا نام بتائیے جلدی جلدی سے برو بھائی جتے بھی لوگ ہمان سا جڑے ہوئے سبھی کا بہت بہت سواگ تھے اور جس نی پہ تک لائک کا بٹن نہیں دبا یا ہے دبا لائک کا بٹن دبا دیجئے آپ ٹی رینک پرو بھائی میں نے کر دیا thank you so much برو thank you so much کور پاتھک بھائی آپ ان کو جانتے ہو نرن جنا فک پرو مسر your voice is very nice مسر مسر your voice commentary is very nice thank you so much bro thank you so much venae بھائی آپ کا بہت بہت سکریہ ہماری تعریف کرنے کے لئے اور یہاں پر نر لجل کمار آمازہ جو چکے ہیں bro کہاں سے ہو آپ sir your voice commentary is very good venae بھائی thank you so much آپ کا بہت بہت سکریہ ویسے مطلب میری آواز کیسے لگتی ہے دوستو آپ سب ہماری آواز آپ لوگ کو کیسی لگتی ہے اپنا اپنا جرہ سا رائے دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ ویر داس love from انڈیا بھائی thank you so much ویر بھائی آپ بہت بہت سکریہ oh nothing bro nothing class teacher so that's why i'll tell you oh مجھے لگا پاون پہاڑی بولو گے اس کو تو کون نہیں جانتا بھائی آر کوئی جانتا پہاڑ سے یہ بندہ ہو تو پاون پہاڑی برو پاون پاڑی یار ملا بہت بار ملا جب جاتا ملتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں آر آواز تو بہت صحیح بھائی پروفیشنل کومنٹیٹر بن جاؤ برو پروفیشنل کومنٹیٹر بن انٹرنیسل میں کومنٹی کریں گے پیتالیس ہو گیا کیا بھائی چھے اوہر میں ہوگا کیا یار دیکھو پیتالیس ہوگا دیکھو یہاں پہ ہو 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 دو لگاتار بانڈری لگ چکی ہیں دوستو پہلی دو گیدوں پر اور یہاں پہ کافی اچھی بلے باجی کرتے ہوئے نواب بھائی اچھی بلے باجی یہاں پر دو گیدیں دونوں کے دونوں یہاں پر چوکے آتے ہوئے دوستو اچھی یہاں پر بلے باجی لا جواب بلے باجی یہاں پر فلال ہاں ہمارے گاؤں کے نیچے گاؤں کا ہے ارے کاجب بھائی سو آ ویر بھائی بول رہے ہیں 45 ہوگا یہ تو میں نے بتا دیا ابھی بتاتا ہوں بھائی 20 اوہر میں کتنا رن بن سکتا ہے یہ ابھی بتائیں گے پہلے میں اپنی تعریف دیکھ لیتا ہوں بھائی آپ ٹک رنگ بول رہے ہیں نائس ہوئیس ہاں نائس ہوئیس ہے اوکے آ نیرنجن کمار بول رہے ہیں بھائی آپ کہاں سے ہو نائس ہوئیس تینک یو سو مجھ برو میں ہوں اتراغن سے بھائی دیو میں اتراغن کل کے میچ میں آپ کی رائے ہے بھائی کل کی میچ میں انڈیا جی دے گی اور کیا ہی رائے ہوتی ہے بھائی مطلب رائے تو مطلب بہت کم کوئی رن نہیں فلال دیکھو یار ای جی ای ای میں مطلب پچھلے آخری کے مقابلوں کی بات کروں اس پچھ پر جو تین مقابلے رہے ہیں اس پہ زیادہ رن نہیں بنے سارجا ورس ابی ڈی مقابلہ ہوا تھا دس مقابلہ اس پہ ہمیں دیکھنے کو ملے 117 رن ٹوٹل اور fuz بنا ہم جو ڈوبائ کا محچ ہوا تھا 9 مقابلہ اس پہ ہمیں دیکھنے کو ملے 125 رن اور جو amb versus abd کے بیچ ہوا تھا 8 مقابلہ اس پہ بھی ہمیں مطلب 109 رن دیکھنے کو ملے یہاں پہ جیسا مطلب زیادہ رن بنتے نہیں تو یہ چیز آپ دھیان پہ رکھ چل اگر یہ جو اپنی ٹیم ہے اجی اچھے خاصے رن بنا لیتی ہے تو آپ exit کر لینا جتنا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہاں سے میں آپ کو اچھی ٹیپ دوں گا آپ کے لئے مطلب سائد سائد سے فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ اگر یہاں سے اجی اچھا اسکور بڑا اسکور ٹارگیٹ مطلب اچھا ٹارگیٹ سیٹ کر لیتی ہے اچھا خاصہ یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا اچھا خاصہ سو اگر وہ اچھا خاصہ سیٹ کر لیتی ہے تو آپ exit کر لینا مطلب اگر آپ نے جو ہے لگائے ہیں opposite ٹیم میں کیونکہ اگر آپ نے دوبائی پہ لگائے ہیں تو آپ exit کر لینا اگر اگر بڑا اسکور سیٹ کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے اگر بنتا ہے 130 140 بنتا ہے تو پھر آپ continue رکھ نا کوئی دکھ بات نہیں 140 50 بنتا ہے تو پھر بھی continue رکھ سے آگے جو اس کوئر بنتا بڑا بنتا ہے تو پھر آپ exit کر لینا یہ میں advise دوں گا آپ کو باقی آپ کے مرجی ہے دوستو بھائی insta دو اپنی wait guys میں insta دے دیتا ہوں آپ کو wait a second میں کو اپنی insta بھی یاد نہیں دوں گا جو لوگ بھی میں insta پہ فالو کریں گے میں فالو بیک کر دوں گا سب کو آپ لوگ کر سکتے ہو دوستو insta پہ میں ٹائپ کر رہا آپ چیک کر لے copy paste کر کے جن جن لوگوں کا فالو آیا ہوگا میں ان کو فالو بیک تو کر دوں گا دوستو میرا k a r n پھر ہے میرا dash مطلب میرا کو ایسا فالو نہیں چھئے کہ میرا کو کو فالو کر میرا کو پسند بھی نہیں ہے insta پہ میرا کو follower چھئے کیونکہ میرا پاس بہت سارے followers تے پہلے وہ نے delete کر دیا آ آ مطلب وہ میں delete کر دیا کیونکہ پسند نہیں سارے follower لے وہ آپ کو follow کر میں follow back کر دوں گا سب کو آ بین بھائے بھائے بھولتے ہیں i think you are very good commentator your commentary level is very high impressive commentary like professional commentary thank you so much thank you so much آپ بہت بہت سکریہ میرا دوست تہی دل سے سکریہ ملتے کمینٹ بہت کم دیکھنے کو ملتے i appreciate bro i'm also from dev bho me utra ghan same یار سارے لوگ یہاں بھے میرے channel پہ utra ghan سے جوڑے مطلب just for fun بھائی utra ghan سے جوڑے وے cox 2023 bro it's over میں bro is over میں 7 plus run ڈی وے 7 plus run بن جائیں bro چوکا آ چکے آپ کی منو کام نہ پوری ہو جائے گی i think so 5 run to آ چکے ہیں 34 وکیٹ کے نقصان پر izm کے team اور is over کے تیسری gate خوبصورت sword ہمیں دیکھنے کو ملا ہے bet اور gate کا بہت اچھا سمپرگ اور gate سیدھے جا کر گری ہے boundary line کے بہر چار run کے لیے خوبصورت چوکا mr mr bolo total کتنا بنیا تو بھائی ابھی میں predict نہیں کر سکتا ہوں کچھ time بعد prediction دوں گا اب نا so ابھی تو نہیں بول سکتا ہوں میں کچھ بھی optic rank pro بول رہے برو یا برو یا ہم بیار سے بھائی درگیز بھائی بھائی سے جڑے ہیں درگیز بھائی کیا حال ہیں بڑیا ہیں یا پھر کیسے ہوا get ready for another electrifying so down in the emirates t20 tournament 2022 as a a a face off against dubai dubai in 12th matches always exciting league optic rank بھائی بھائی کہ لکھی یا insta pin کر دو سے ٹھیک ہے bro insta pin کر دیتا ہوں میں اپنا so guys میں insta pin کر دیا ہے آپ لوگ میرے ساتھ جون لیں مطلب face to face تو ہم نہیں کبھی کیا پتہ جوڑ گئے تو جوڑ گئے بھائی مطلب اپن friends بن سکتے ہیں دوست بن سکتے ہیں آپ لوگ میرے subscriber تو بنی چکے ہیں لیکن friend بھی بن سکتے اگر آپ کو بن نا ہے تو میں insta ڈی دے چکا ہوں so میں check بھی کروں ہوں ابھی کس کس نے follow گیا سب کی profile بھی دے ہوں جو بھی follow کرے گا آپ لوگ جوڑ سکتے ہیں ہم as a friend دوستو آپ لوگ ہم راجستان سے ہیں سریف کان سریف کان راجستان سے اور optic rank کہا سے ہوں میں بھائی کمیٹ بھائی بھائی مجھے لے رہا ہوں اچھے لوگ بہت ہی آخری گیت پر وکیٹ آتے بھی دوستو کی آؤ پر گیت اور بلے سمپر کرا نہیں اور گیت سیدھے فیلڈر کے ہاتھ میں جا کر گیری پانڈے نے پانڈے بھولا پینولی نے یہاں پر اس کیچ کو لپکا اور بلے بات کریں تو نواب جاتے ہوئے پاویلین کی اور 21 بنا کر آؤٹ ہوئے 14 گیت ہیں کھیلی اور یہاں پر دوستو چار چوکے دیکھنے کو ملے ان کے بلے سے فیلال جاتے ہوئے پاویلین کی اور سات رن اس اوور سے دیکھنے کو ملے آسان نہیں ہے دوستو اس پیچ پر ایک بڑا سکور کھڑا کرنا اور اس کے ساتھ پانچ اوور کی ہو چکی ہے سما 36 وکیٹ کے نقصان پر ایزی دینیز بھائی کی کومنٹری بیسٹ ہے یہ بولو آم آپ ٹکل رینگ پرو بول رہے کہاں سے ہو برو میں دوبائی سے ہوں سرجید بھائی بول رہے اتراخند میں کہاں سے ہو میں اتراخند میں بھائی پتھو را گر پی ٹ ایچ یو کے جیرو فائیو فرام بھائی 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 انسٹا پر فولو کر لو میر کو آم آم وی بھائی آپ اتراخند میں کہاں سے ہو یہ بتاؤ پہلے آم 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 کرکیٹ صورت بیست آم آم کچھ سمجھ آرہ بھائی بھائی پریڈکسن دو پلیز کس چیز کی پریڈکسن چیئے بتائیے دوستو مل آئی آپ کو پریڈکسن نائنٹی فائی نائی نائی بلے باج ہیں فیلال ٹی ٹین ٹی میں ہی کھیلے ہیں آب تک ڈی آئی ان کا دکھنی رہے کوئی بھی بڑے بڑے میچز نہیں کھیلے راہول چوپرا نائی بلے باج ہیں وکیٹ کی پر بلے باج اچھے بلے باج کریں گے یا نہیں وہ تو آپ وقت بتائے گا ہمیں نہیں بتائیے کیسے ٹائپ کے بلے باج ہیں زیادہ میچز انہوں نے کھیلے ہیں نہیں زیادہ رن بنائے ہیں نہیں لیکن یہاں پر سروات چوکے کے ساتھ کرتے ہوئے اس وور کے دوسری گے تبدیل کیا ہے اس گیت کو چار رنوں میں بہتر انسوٹ یہاں پر چوپڑا کے بلے سے گئیس یہتے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے انسٹا پر دیکھتا ہوں کہ کس کس نے میرے کو فولو کیا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو فولو بیک دوں گا ابھی تک کوئی بھی فولو نہیں آرک ہے مطلب کسی نے بھی فولو نہیں کیا ہے ہم نے باقی سوور کے دوسری گیت اور یہ چوکہ میں دیکھنے کو ملا سوور کے تیسری گیت سے سنگل آتے وے چوپڑا کے بلے سے اور اس اکرن کے ساتھ حیات سٹرائک پر آ چکے ہیں پانچن بنا چکے ہیں آٹھ گیت سامنا کرتے وے سوور کی چوٹھی گیت کا حیات پانچن آٹھ گیت پر بنا چکے ہیں برو روحید سرما کیا سٹارٹ کیا پر میچ میں ٹی ٹین ٹی کھیلنے لگا کل ہمارا بانگلہ دیس انڈیا کی ساتھ ہارے گی برو روحید سرما کیا سٹارٹ کیا پر میں ٹی ٹین ٹی کھیلنے لگا میں سمجھا نہیں اچھ بھائی تو اکرام بھائی تو ہمارے ساتھ جوڑے ہیں پانگلہ دیس سے برو آپ پہ تھوڑا گھر چھو یہ میری پی ٹین ہے برو آپ کو پتا ہے یاس برو کیسے پتا بھائی بھی نہیں بھائی آپ کی کومنٹری ساندار ہے برو شریف کان بھائی شریف کان جی بہت 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 سکریہ اور اکرام بھائی کل کا جو میج بہت مجیدار رہے گا بانگلہ دیس کے خلاف بانگلہ دیس کے سپینروں سے ہمیں بچنا پڑے گا باقی تو انڈیا ایزی لی لی کر لے گا ہمیں مطلب ایزی بھی نہیں لی بہت اچھی ٹیم ہے بٹ انڈیا کے خلاف اور انڈیا کو انڈیا میں رانہ بہت مسکل کام ہے اس میں آپ بانگلہ دیس سے برا مت مان میں اتنا بول رہا ہوں بانگلہ دیس کی بہت اچھی ٹیم بہت اچھی ٹیم بٹ اگر یہ مقابلہ ہوا ہوتا بانگلہ دیس میں تو ایک میں بول سکتا دیں گے ہاں بھائی تھوڑا سا ٹک کر مقابلہ ہوگا یہ مقابلہ ہے دوستو انڈیا میں پاکستان بھائی پاکستان دیکھ رہے حالت خراب کر دی بھائی پاکستان کی سو یہاں پر مضیب مسکل ہے دوستو بھائی میں نے پین کر دیا نا دیکھو پین دیکھو یار کرن چون میں نے پین کر دیا بھائی یہ رہی میرے انسٹا ایڈیا کو بات دے دی تا آم کو یار آرے یار میں نے پین تو کر دیا دوستو برو ایٹس میجک پی نہیں بھائی میں بھی ایک میجک تکھاؤ آپ بہت پی تھوڑا گھر سے ہی ہو نہیں آپ ہو ہو آئی ٹھنک آئی نہیں آپ تھوڑا گھر سے نہیں ہو کو کو ٹھنٹی ٹھنٹی بول رہے ہیں ایک ایزار لگاؤں لگائیں گا بانگلہ دیس میں بانگلہ دیس میں لگاؤں گے بھائی ہوس پوسیبل برو آئی گائز اگیار رنی سوڑر سے ہمیں دیکھنے کو ملے اور ریسے کے ساتھ چھے اوور کی ہو چکی ہے سم آپ تی سیت آلی سن دو وکیٹ کے نقصان پر دوستو ای جی ای یہاں سیت آلی سن بنا چکی ہے دو وکیٹ کے نقصان پر آگی گئی جتر بھی لوگ ہم ہم ساتھ جوڑے ہیں سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اور جس نقصان تک لائک کا بٹن نہیں دبایا ہے لائک کا بٹن دبا دیجئے دوستو اور جڑ جائیے آج کے مقابلے میں برو کل نیدر لینڈ نے کافی اچھا کم بیک کیا بھائی وہی انڈیا ہے کیا آپ کی پندر پوست سلور پلے بٹن برو وہی ہے وہی ہے وہی سہ پکڑ ہے بھائی آج وہ آئی ڈی ہے بول رو نا اوک میں چیک کر لیتا آپ کی آئی ڈی بھی بھائی آپ نے follow کیوں نہیں کیا بھائی اچ ایک تو گرو کے نام سے میں کو request آئی گو کون ہے بھائی ہو جی گرو آج گور گور پاٹھک اوک نائس برو بھائی 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 دیکھ رہا بھی تا گور پاٹھک کے انسٹا ایڈ دیکھ رہا ہوں میں فلال لگ رو بھائی پہاڑی ایک تم یہ گرو دوارے کی پوٹو ڈال لیا بھائی نے آئی برو ملو بھائی ملو کبھی پیتھارا گھڑ میں ملو آپ لو جی میں فولو بیک کر دیتا ہوں پہلے تو آپ آئی چھ بات ہے بھائی آپ میرے ایک فرینڈ کے جیسے ہی لگتے ہو بھائی اور بھائی سو کاؤز ڈیزائن ڈیزائن کا بھی میرے کو ریکویسٹ آیا ہے آئی 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 یہ کون ہے بھائی آئی یہاں پر علی بھائی بول رہے میں بھی لگاتا ہوں کس پر لگاؤں میں بھی بیٹ لگاتا ہوں کس پر لگاؤں لگا لو بڑی سے صحیح صحیح سی ٹیم پر بلکل بھائی سیکسن میں اپنی آئی ڈی پین کر دیا وہاں جا کے امی بھائی کر دوں گا اگر ہم سے دوستی کر نا دو وکیٹ کے نقصان پر اور یہاں پر آخری چک کرنا ہوگا کون سی فیوریٹ ہے جہرہ بھائی ہم ساتھ جوٹ چکے ہیں بول رہے ہیں کون سی فیوریٹ ہے بھائی فیوریٹ آہ آہ گوئیز آپ ایز 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 جو اپنا 40% لوگ سپورٹ کر رہے ہیں سو ایم ڈی بھائی جوڑے ہیں جہر بھائی جوڑے ہیں جب بھائی 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 جوڑ جوڑے ہیں پیلیسٹائن سے ہوں بھائی پیلیسٹائن کھا ہے بھائی میں پہلی بار سن رہا یار پیلیسٹائن سنا سنا لگ رہا ہے یہ ہی جوڑن کے آس پاس میں جہاں پہ پنگا چل ہے اسرائیل اور فلیسٹین پیلیسٹائن کھا ہے بھائی آپ کہاں سے بھائی میں ہوں منگل گرہ سے بھائی 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 چیتے گا بھائی بھائی ڈوبائی کو 41% لوگ ووٹ کر چکے ہیں ایزی 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 59% بھائی آپ کس اکیڈمی سے کھیلتے ہو کیا بھائی میں سٹیٹ کھیلا ہوں سو انڈر 16 ایم پروفیشنل پلیئر برو میں پروفیشنل کھلاڑی ہوں دوستو ویسے بتا دوں آپ کو میں مطلب کرکیٹ کھیلتا تھا پہلے اور میں نے کرکیٹ سے ریلیٹی ٹیپس بھی دیتا تھا لوگوں کو کو کوچ بھی کہہ سکتے آپ کرکیٹ کوچ جو لوگوں کو بتاتا تھا کیا کرنے کیا نہیں کرنے سکتے تھوڑا سا ڈیفرینٹ لائن میں آ چکا ہوں 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 ڈیفرینٹ بھولتے ہیں ہوں آپ نے جگہ لیا تھا گیا وہاں پہ بھائی آپ نحن ہی سمجھ پورا یہ یونی ورسی میرا بھائی ہوں یہ یہ زیادہ بھولتے ہیں میں نحن ساری ساری بھرو آپ کی بھائیس اچھی ہے آرے تینک بھائی تینک ساری بھائی پانت سے ملی بھائی 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 کچھ ایسے گرگیٹر ہیں انٹرنیشنل پلیئر سے بھی ملی آم آم آل سو سٹیٹ لیول کے بھائی پلیئر سے ملی آم کافی سارے ان کے ساتھ کھیلا بھی ہے سو ریس پانت دی ہار نو بھائی سب پانت سے وہ بھائی انٹرنیشنل ہوگا بہت بڑا پلیر سے کام ملتے ہیں بھائی اور یہاں پر اس آم کی پانچ بھی یہ LBW آؤٹ ہوتے ہوئے دوستو چوپ رہا تو میں اس لیے دوستو کبھی بھی نا مطلب like میں ایک سال بعد آپ سامنے live آ رہا ہوں پہلے میں live stream کر تھا بھائی آج کل میں مطلب کومنٹری اسی لیے میں تھوڑی سی اچھی کر پاتا ہوں ایم نو نو پروفیشنل کومنٹیٹر میں نے کبھی کومنٹری کی کوئی کوچنگ نہیں لی اور کچھ ملل ایسا پریدکشن وغیرہ جو میرا ایکسپیرینس کرکیٹ کا جو میری نو لیج ہے کی میں ایک پروفیشنل کھلاڑی بھی ہوں ٹھیک ہے میں نے پروفیشنل کرکیٹ کو کھلا بھی ہے اور لوگوں کو بتاتا بھی تھا تو بہت سارے میچ میں اپنے اس میں بھی کھیلے اگر آپ میرے سے کچھ پریدکشن لوگے تو ہی نکلتی ہے ایسے میں ہوے میں نہیں دیتا ہوں گئیز اگر میں ہوے میں دینے چالوں کر دوں تو میری 60 یا 70 80 پرسنٹ جو پریدکشن ہوتی وہ صحیح نکلے گی میں اتنا بتا دیتا ہوں کچھ بھی بھی جات تر chances رہے گا اس کا صحیح نکلے گا بٹ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا loss ہو یا آپ کو کچھ ہار جیت کا کچھ ایسا سین ہو جہاں پہ میرے کو اچھا لگتا ہے کہ match آنے والا ہاتھ میں وکیٹ آنے والا اتنا سکور ہونے والا سو وہ پہ بتا دیتا ہوں اب میرے گیم سمجھ نہیں آ رہے مطلب یہاں پہ آج میں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہ سو that 's why میں کچھ بھی prediction نہیں کیا ہوں جو ایک سال پہلے میرے ساتھ لوگ جڑے ہو تھے میں اتنا profit کر کے دیا ایک ایک پہلے پہلے میں ایسے پریدکسن کرتا تھا آج میں پریدکسن بعد اور اس کا میں کوئی charges نہیں کرتا بھائی لوگ بولتے بھائی پانچ روپے دے دو میں بتاتا ہوں میں یہ بتاتا ہوں کوئی charges نہیں کرتا میں آپ لوگوں کے سامنے live بتا دیتا ہوں بھائی اس پہ لگاؤ اس پہ لگاؤ یہ چلو کرو کرو یہ چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں پرسنل چیزیں بھائی نکال دی ہے اپنے مہ سے تو میں تھوڑا زیادہ بول دیا bore بھائی آئے ہیں بلے بھائی کرنے کے لئے تھوڑا سا سٹیٹ کی بات کر لیتا ھن کی ھن انہوں نے چار ایننگ کھیلے ہیں دوستو ایک سو چھبیسن بنائے ہیں ایوریج ان کا تریسٹ کا ہے اچھے بلے باج ہے مطلب ٹھیک ہے مطلب اچھی بلے باجی رہی ہے فیلال پچھلے چار مقابلے ان کے کافی اچھے رہے ہیں کیونکہ چاری مقابلے کھیلے ہیں انہوں نے ابھی تک بڑے جو چار مقابلے ہیں وہ چاری کھیلے ہیں مطلب یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں کون جیتے گا بھائی پلیز بتا دو میں اس پہ پیسہ لگا میں سو جاؤں گا اب بتا دیں کس پہ لگائیں چیز ہوگا بیس سائٹ فور بیٹنگ بھائی بھائی مائی نیم ایج سکلین سکلین امازہ جڑے ہیں آج کون جیتے گا سومن چکرورتی اب کسوور میں وکیٹ آئے گا سو ابھی ابھی دیتا ہوں سب سب کا جواب دیں گے بھائی سب کا جواب دیں گے ٹھیک ہے چل یہ اب میں نے کمنٹس پائل دیئے ہیں تو یار دیکھو اب میں ابھی دیکھو یار میں پریڈکسن کروں گا دوستو تیروے اوور میں تیروے اوور میں میں پریڈکسن کر لوں گا آپ لوگوں کے لئے سو یاد رکھنا کی کون جیتنے والا ہے میں تیروے اوور پہ کنفرم بتا دوں گا اور وہی ٹیم جیتے گی اب یار یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنڈیٹ پرسن جیتے گی سو کہیں پہ ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے بھٹ تیروے نہیں میں آپ کو دے دوں گا دوستو 11 یا 12 یا اوور تک میں پریڈکسن دے دوں گا بس تھوڑا سا رکے رہو دیکھو یار میں ایک چیز آپ کو پریڈکسن دے دے رہا ہوں کہ آپ نے جہاں پہ لگایا ہے اگر آپ نے دوبائی پہ لگایا ہے تو ایکزٹ مت کرنا دوبائی کے چانسز مرگو لگ رہے ہیں کہ جیتے گی تو بھائی سو پھر اب کچھ نہیں کہہ سکتے نہیں آرہی ہے میچ ہے سالہ کچھ بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ جب تک پوری چیز ہمیں دیکھنے کو نہ ملے سیکلین بھائی آپ کہاں کہ آپ کے ساتھ ہی ہے بھائی وٹسپ نمبر بھی دے دو بھائی وٹسپ نمبر تو یار ابھی یہاں پہ کیسے دے دو آپ ہی بتاؤ پھر پچاس لوگ کو میں نہیں دے سکتا وہ تھوڑی پریویسی ہو گئی ہماری بڑ میں آپ کو انسٹا ایڈی دے سکتا ہوں انسٹا پہ ہم لوگ دوست بن سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں آپ میری انسٹا ایڈی لے لو آپ کو دیکھ رہا ہوگا انسٹا اوپر سب سے اوپر سمان چکرورتی بول رہے ہیں گوما بے وین گوما بے وین میں سمجھا نہیں بھائی اکرا آؤٹ ہو لے رن انڈر ہو بے نیٹو آؤٹ ہو بے بھائی یہ کونسی وہ ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا بھائی راون بھائی بول رہے ہیں راون بھی ہم ساتھ جھوٹ چکے ہیں سب ہی کو میں تھک گیا ہوں بھائی تھوڑا سا کوئی بندہ نہیں آرہا جو مطلب لائف کو تھوڑا سا چار چاند لگا دے باگی زیتے بھی لوگ ہم آسا جھوڑے ہوئے ہیں سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے پنجاب اجتاری بول رہے ہیں بس وٹسپ ہی ہے میری بھائی وٹسپ تو ابھی نہیں دے پاؤں ہا نا سمجھا کرو تھوڑا سا نکم ولاک ہم آسا جھوڑ چکے ہیں بھائی یہ میچ لائف کہاں سے دیکھیں بھائی یہیں سے دیکھ لو بنگالی میں لکھا ہے سائد بنگالی ہے بھائی کھیلا ہو بے اس کا مطلب بتا دو بھائی اب بھی تو چاند ہو بھائی ارے بھائی چاند ہیں کیا ہم آئے بھائی آواز بھائی کر لے آئی بھائی آواز بھائی کر لے بھائی بھائی آواز بھائی بھائی ہو گئی ہے فیلال تو مطلب بھو 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 مطلب بھو 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 کونسا چینل بھائی میرا کام بتا تو اپنے میں ڈیجیٹل مارکریٹنگ بھی کرتا ہوں فری لائن سنگ میں اینڈ آلسو میرا بزنس بھی آلسو میں یوٹیوب بھی چلاتا ہوں کبھی کبھی آپ لوگ کے ساتھ مجھے کرنے کے لئے آجاتا ہوں کافی چیزیں کرتا ہوں بھائی میں مطلب like بٹ پیسہ نہیں کما پانا چیزیں تو بہت ساری کر لیتا ہوں پیسہ ہی نہیں کما پانا رہو بھائی night duty بھائی night duty نہیں چل کرنے بھائی duty duty کچھ نہیں بھائی مجھے آتا میرے لیٹرل بھائی تب ہی آتا ہوں آپ سو بات کرنے لئے نہیں تو بھائی کوئی تھا نہیں جور جبردستی سو گائز جٹا ہمارے ساتھ جڑے بے ہیں oh my god بھائی ہمیں آپ کو سوڑا سا ڈرینگ بریگ ہو رہا گیا تب تک آپ کمنٹ کرو پھر اس کے پاس جو ہے بات چیت کریں گے ہمیں گے رہا ہمیں گے رہا ہمیں گے رہا zas میں بس久 رہا گیا رہا sm Bing رہا موسیقی 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 مافیا جی آ چکے ہیں پھر سے ہمارے ساتھ موسیقی 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 یس برو یہ تو فیکٹ ہے کتنے گاؤں کھالی ہوں گے ہمارے سٹیٹ میں ایک سیڈ ریالیٹی ہے جو آپ نے بولی ہے دوترہ گھنڈ کی میلنی کماؤ کی اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم کو بھی بہت مجھا آ رہا ہے آپ کی کومنٹری میں شریف کان جی شریف کان جی ڈی بھائی بول رہے ہیں کون جی دے گا بھائی وہ ہی اپنا جو ہے یہ بتا دیا بھائی ای جی ای ای جی ای جی تے گی بس ویکٹ تھوڑا سا کم آئے ہوتا ہے نا تو میں ہنڈیڈ پرسنٹ شور بول دیتا کہ ای جی ای جی تنے والی کیونکہ جسٹ فور فن لگتا ہے کرن بھائی ڈرنک بریک پہ گئے ہوئے ہیں بھائی میں اگر ڈرنک بریک پہ گیا ہوتا نا تو پھر میں آتا ہی نہیں پھر تو میں لائف سٹریم کیسے گھر پاتا بھائی اگر میں ڈرنک بریک پہ چلے جاتا تو سو بھائی ساہی شریف کان بول رہے ہیں میرے حساب سے دوبائی ٹیم ون ہوگا لیٹس سی برو سو جید بھائی بھولیں پلیز ہیلپ می داؤ اُلٹا پڑ گیا کمنٹس مافیا دوبائی دے چکا ہے بھائی پہلے داؤ اُلٹا پڑ جائے گا داؤ اُلٹا پڑ جائے گا بھائی بھائی تو میں اچھا ہے داؤ تو اُلٹا پڑ آنا ہے ہمیں ایس اوور کی پانچوئی یہ دورن ہمیں دیکھنے کو ملے اور دیکھنا ہوگا فیلال پیچھتر رن چار وکٹ کے نقصان پر ایج ایم کی ٹیم آہ سو گائز اب میں لائیو سٹریم آئی ٹینک بھائی پاؤ بھائی ہائی پاؤوے والا ڈرنک نہیں چاہے کوفی یا پانی والا ڈرنک بھائی ہم ایک ایک ڈرنک کرتے ہیں آئی آن لی آن لی آن لی آن وان لی آن وان وان ڈرنک رہتا بھائی ہمارا بی آر پہاڑی برو بھائی بیچ میں سوچ رہے پورٹ بھائی یہ دکت ہو گئی ایزتے وی لوگ ہم آن سا چھڑے ہوئے ہیں سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے اور جسی Yufei تک لائی کل وٹن نہیں دبایا ہے لائی کل وٹن جرور سے دبا دیں اور کیا لگتا ہے دوستو یہ مقابلہ آج کون اپنے نام کرے گا اپنا اپنا اوپینین آپ لوگ کمنٹ کے خورو بتا سکتے ہیں باقی ووٹ کر دیجئے اپنی فیورٹ ٹیم آپ کو جو بھی لگ رہے گی جیتے گی میں دوبائی پہ بیٹ لگا دوں اب سل جی ہوں بھائی آپ کی مرجی ہے میں نے تو اپنا رائے دے دیا ہے فیلال میں کیا کہے سکتا ہوں تیرہ اور کی سماپتی کے بعد سیران چار وکٹ کے نقصان پر میں یہ کہنے والا ہوں کہ آپ لگاؤ ای جی ایم پر اگر آپ نے دوبائی پہ بھی لگایا ہے تو کوئی لکت نہیں ہے بھائی کوئی بات نہیں یہ دھوڑی گئے رہا ہوں کہ میں دوبائی ہار جائے گی میرا جو پریڈکسن ہے وہ ہے اے جی ایم جیت جائے گی یہ میرا پریڈکسن ہے کیونکہ دیکھو یار یہاں سے ساتھ اوبر میں اگر اپنے کو مل جاتے ہیں ستر رن تو مجھا آیا گا بھائی بہت مجھا آیا گا مطلب پچاس رن بھی آ جاتے ہیں تو بھی مطلب پچاس تو کم ہو جائیں گے چالیس رن تو آنے ہی چاہیے کچھ بھی کہو دوستو چالیس رن تو آنے ہی چاہیے فلال تیرہ ور کی ہو چکی ہے سماپتی اسی رن چار وکٹ کے نقصان پر اے جی ایم کی ٹیم لگتا ہے ساستری کے فین ہو وہ بھی ایڈ میں لودو کھیلتے ہوئے ڈرنک بریک لیتے ہیں یس پرو روی ساستری ہمارے ہمارے وہ ہیں آئیڈیال آئیڈال ہیں بھائی آئیڈیال نہیں ہے ہمارے روی ساستری ہیں آئیڈال تو بھائی ہم انہی کے نقصے قدموں میں جا رہے ہیں تو اب کیا ہی گئے سکتے ہیں which one is favorite آئیڈال میں اتنا بتا چکا ہے اے جی ایم بھائی روید بھائی بھائی بھول رہے ہیں اجمان win کرے گی شور ہوں آئیڈال ٹونی بھائی بھول رہے ہیں who will win please بھائی بتا تو دیا کتنا بتاؤں یار میں بول تو دیا میں کتنی بار بول دیا بھائی اے جی ایم جیتے گی برو اے جی ایم یار فیلال guys 13 over کی ہوئی ہے سماپتی اس سے رنچار ویگٹ کے نقصان پر ایسی ایم کی ٹیم اور guys آپ بتاؤں گی میں چلے جاؤں یا پھر رکوں کیونکہ میرے کو کل صبح والایو میچ میں بھی لائف سٹیم کرنا ہے جلدی اٹھنے ہے صبح تو کیا میں جاؤں یا پھر رکے رہوں آپ بولوگے جو مطلب majority لوگ بولیں گے نا رک جاؤ تو میں تھوڑی دیر کچھ ٹائم اور رک جاؤں گا اگر دس سے زیادہ کمنٹ آتے ہیں کہ رک جاؤ تو میں چلو final and cut to final 15 کمنٹ آ جاتے ہیں کہ بھائی رک جاؤ commentary کرو تو میں رک جاؤں گا ٹھیک ہے اگر 20 کمنٹ آتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے رکوں گا اگر 15 کمنٹ آ جاتے ہیں تو سوڑ تک کروں گا بھائی اللہ ابھی تک تو فیلال سومن چودری رک جاؤ رکو جرا ٹھیک ہے ایک کمنٹ آ گیا ہے سومن چودری کا دوسرا کمنٹ آ گیا ہے چمپک روئے کا رکو بھائی رک گئے بھائی پنجاب بھائی کبھی رکو بھائی تیسرا تیسرا کمنٹ آ چا گیا بھائی پنجاب آئے گا جہرہ بھائی بیٹھو چپ کر کے چپ کر کے بھائی چپ کروں گا تو پھر commentary کون کرے گا بھائی یہ چوتھا کمنٹ آ گیا بھائی اور md کا بھی بھائی پانچہ کمنٹ درگیز بھائی کا چھٹا کمنٹ جس فور فن رکو بھائی فسٹننگ تو کرو چھٹا کمنٹ اور یہ تو جہر بھائی دوبار سے کر رہے ہیں جس فور فن نہیں تو نید نہیں آئے گی آپ کی پیڈکسن صحیح ہوئی یا نہیں ساتھ کمنٹ جہر نفری دی کا نہیں یہ تو رکو بھی نہیں بول رہے ہیں آپ نہیں لگے ہوئے ہیں سو گائی ساتھ کمنٹ ہو چکے ہیں اگر بارہ بچ کے تیس منٹ تک پندر کمنٹ نہیں آتے ہیں رکو کر کے تو میں نہیں رکوں گا بھائی آٹھ کمنٹ آ چکے ہیں ساکسی سٹوڈیو رک جا بھائی آٹ کمنٹ بھائی سکلا چودی بول رہے ہیں اے تو ٹیسٹ کھیل رہے ہیں جی ہاں برو ٹیسٹ ہی چل رہے ہیں ٹیسٹ میں چل رہے ہیں پھر میں کمنٹری پروپر طریقے سے کروں اگر پندر کمنٹ آ گئے تو آٹھ کمنٹ آ چکے ہیں فلال ابھی تک آٹھ لوگ بول چکے ہیں رکو لیکن بھائی مجھے لگر نہیں رہے کہ کوئی چاہ رہے کہ میں رکوں فلال تو آٹھ لوگ چاہ رہے ہیں سٹوڈیو بیسک بول رہے ہیں چودہ آور میں کتنا سکور ہوگا بھائی میں آپ کو بتا دوں اگر پندر کمنٹ آتے ہیں رکو کر کے تب ہی رکنے والا ہوں وہ بھی بار بچ کے تیس منٹ تک آنے چیئے میں تو پھر رام رام بھائی ہوں پھر کل ہی ملنگ سادھی ہوا آپ نہیں ہوا جی سون جی نہیں ہوا ہے جین افری دی بھائی رک بھائی 9 کمنٹ ہو چکے بھائی رک کر کے سو چھٹا کمنٹ پروین بھائی کا آ چکے سوری 10 کمنٹ ہو چکے ہیں پروین بھائی کا بھی کمنٹ آ چکے رکو کر کے بھائی میں سوچا ابھی وکیٹ جائے گا تو کمنٹ کروں گا اور سچ میں آگ گوڑ بھائی گوڑ گوڑ سات منٹ اور بچے پندر کمنٹ دیکھتے ہیں آپ آئیں گے یا نہیں 82 رن 5 وگیٹ کے نقصان پر ایجی ایم کی ٹیم اور 14 اوور کی ہو چکی ہے سماپتی دوستو فیلال اس اوور سے دو رن دیکھنے کو ملے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہمیں لالو کھان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ساکی 11 کمنٹ رکھو بول رہے ہیں 11 ہو چکے ہیں دوستو آج سوکر مارے گا فیلال دوستو سا ساکور آئے ہیں عبدال ساکور بلے باجی کرنے کے لئے اور دوسری سور پر محمد اجمال دونوں ہی اچھے بلے باج ہیں فیلال جو ہے یار یہ وکیٹ کیونکہ پورا پیڈکسن کا بنا دے گا بھائی سین خراب سو یہ وکیٹ نہیں جا رہا اگل ٹائم پہ وکیٹ چلے یا دوستو تبی میں شور 130 بلس بھی چلے یا نا تو بھی مجھ آج بس اب بھائی کیا کر رہے ملہ ڈیفی گل ہے بھائی یہاں پہ بنانا اس وکر کی پہلی دوٹ گیت آتی ہو کوئی رن نہیں شروع پہ ڈوٹ گیت کے ساتھ ہوتے ہو بیڈ میں جا کے کیا کرو گے نہیں ہوئی ہے تو ارے یار آپ کو نہیں پتا گیا self employment کے بارے میں نہیں پتا گیا ہر کوئی job تھوڑی کرتا ہے self employment بھی تو ہوتی ہے کچھ چکر برتی جی سم مل بزنس مین ہے ہم مل خود سے ہی کام کرتے ہیں ہم کسی کے اندر میں کام نہیں کرتے ہیں جی self employment والے ہیں بھئی خدرناک question پھوز دیتا آج کے سکور مارے گا ہم مارے گا آج کے match میں ballers اتنے aggressive ہیں کہ ان ایگری سن تھی ریپیسٹ کے پاس بھیج نا پڑے گا دوستو اس آگر کی تیسری گید اور یہاں پہ ہمیں سنگل دیکھنے کو ملا ہے ایک رن کے ساتھ یہاں پہ سنت سٹھو ہونا پڑے گا دوستو فیلال تمہارا نام کیا ہے میرا نام ہے دوست کرن نام میرا ہاں 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 گوڈ ریپلائ always thank you so much 84 رن پانچوی گیٹ کے نقصان پر اور فیلال is over کی پانچوی گیٹ ڈاٹ گیٹ آتی بھی کوئی رن نہیں دیکھو سمن چکربارتی جی آپ میرے کو وہاں پر فالو کر لیجی انسٹا گرام پر این انسٹا گرام کی آئی ڈی دے رہی آپ کو پین کر دیا کمنٹ سیکس پر پین کر دیا سو آپ کو فالو کر سکتے انسٹا گرام پر بیار یہ بینگالی لڑکیاں اتنی کیوٹ ہوتی ہیں بھاتے بھی دیکھو بیٹ میں کیا یس برو یس چکربارتی جی آپ میں کو انسٹا گرام پر فالو کی جی میں کو جان نا ہے آپ صحیح میں ہو یا فیر ایسے مجھے لے رہا کوئی لون ڈا بن کے ہمارے بہت سارے ایسے بنتے ہیں مطلب کہ مجھے لگتا نہیں کہ اتنی رات کو کو کوئی ایسا بھائی مجھے بھی بہت اچھی لگی دیں گ سو مجھ پہلے تو چکر بھٹی کو انسٹا گرام پر فالو کر بھائی مجھے انکی آئی ڈی یہاں پر مت دی نا بھائی کمنٹ سیکس دی نا مجھے انسٹا گرام پر فالو کر لیو سو میں انسٹا گرام پر آپ کو دیا ہوں دوستو اس کو آئی ڈی مطلب میں نے آپ کو آئی کیا دیا ہے میں آئی ڈی دیا ہے انسٹا آئی ڈی سو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو بھائی بھائی انجل پیریا نہ نکلے بس بھائی وہ ہی نکلے گا سمجھتے نہیں ہو اور لو جی یہاں پہ میرا پیڈکسن آج گلت نکل نی حال ہے دوستو فیل وہی چیز اسی چیز کی ڈر تھی کی وکیٹ نہ ہے مطلب میں سوچا گیا کہ 140 50 بن جائے نا تو فاک ہو گیا آئی سین پندرہ آئی 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 جی جی ایم اس آئی دوار چوکہ آتے ہوئے دوستو فیل حال سرواد سنکور کے دوارہ چوکے کے ساتھ ہوتے ہوئے پچھلے آئی آئی گیت پر ہمیں وکیٹ دیکھنے کو ملا آئی جرور جی ایسے ہی رہا نہیں جاتا تڑپی اسی ہے نا آلو ہے نا آئی یا ایسا کچھ نہیں ہے برو مل مل کو جس یہ مل کو جان نا بھائی میں تو بھائی ایسے نور مل پوچھ رہا ہوں آئی اس آئی کے دوسری گیت اور ایک اور چوک آتے ہوئے دوستو بیک تو بیک دو باندری آ چکی ہیں اس آئی پہلی دو گیت پر سکور بھائی نورن بنا چکے ہیں چھے گیت اوپر پہلی دو گیت ہیں دو چوک آتے ہوئے دوستو بھائی انسٹا پہ فولو کر دو گائز اس نے ابھی تک فولو نہیں کیا ہے پی ڈکسن صحیح ہوگا سکور مارے گا درگیز بھائی بول رہے دیکھتے ہیں آر درگیز بھائی کیا ہوتا ہے فلال تو کیا ہی کہیں اس آور کی تیسری گیت اور یہ ڈاڈ گیت آتی بھی دوستو کوئی رن نہیں 93 رن چھے وکیٹ کے نقصان پر ایزی ایم کی ٹیم ایزی ایم بنام دوبائی کے بیچ یہ باروہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے دوستو فلال کافی مقابلہ رہنے والا ہے دونوں ہی ٹیم کے بیچ اور دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کون اپنے نام کرتا ہے سکور بھائی نورن بنا چکے ہیں دو چوکے ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اچھی بلے باجی یہاں پر فلال اسی چیج کی یہاں پر جرورت تھی یہ دو چوکوں نے یہاں پر تھوڑا سا جو پریسر بیلڈ ہو رہا تھا ایجی ایم کے اوپر وہ جو پریسر ہے وہ تھوڑا سا کم کیا ہے سنگل آتے دوستو اکرن کے ساتھ یہاں پر سنتو شٹونا پڑے گا اسمائل اسمائل بھائی ایسے ایسے نام ہے نا قسم سے دماغ کا دہی ہو جاتا ہے اسمائل بھائی کیسے پڑھوں بھائی اس کو محمد محمد بھائی بولو ہمیں زیادہ آگے نہیں بولو محمد جی آ چکے سٹرائک پر سامنا کرتے وے اس آور کی پانچوی گیت نئے بلے باج معلوم ہے بھائی سکتا ہوتی ہے جاننے کی یہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے انسان کیسا ہے جی ہاں بھائی بھائی آئی ڈی ملی کیا آئی نہیں ملی سو من کہا ہو آئی بھائی میرے کو آئی ڈی نہیں چاہی جس میرے کو فالو کرو بھائی انسٹا پہ گوتم سنگھ بول رہے ہاں 135 چاہے گا سکلا چودری حماس چکے 125 رن بول رہے ختم کرو گے میچ آ برو ختم کرو گے میچ بھائی دیکھو بھائی ختم تو کر دوں گا پہلے اگر آپ اپنے انسٹا پہ فالو کیا تب میں ختم کروں گا بھائی 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 ختم نہیں ہوگا بولر کو دکھاؤ درگیز بھائی بولر کو دکھاؤ بھائی بولر دکھا نہیں گیا آپ کو سرمہ اچھے گیت باجی کرتے ہوئے فلال ان کا ایک وکیٹ ان کے ہاتھ لگا ہوئا ہے اس اوور دیکھنے کو ملا ہے ایک بہترین اوور 16 اوور کی ہو چکی ہے سماپتی 96 وکیٹ کے نقصان پر ایجی ایم کی ٹیم سب لوگ میرے پیچھے کیوں لڑکی ہوں نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے کوئی آپ کے پیچھے تھوڑی لگا ہے کوئی نہیں لگا بھائی آپ کے پیچھے نو ون بھائی ہم کرکیٹ کے دیوانہ ہوں نہیں کوئی پیچھے نہیں ہے بیڈم جس تیک نک بھائی چیز میں بھی کہہ رہا بھائی کون پیچھے لگا ہے بھائی 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 سورج ہمارس ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھائی ارے یہ تو انجل پیریا نکلا بھائی کرکیٹ کا دیوانہ ہوں لکھ رہا ہے بکی سورج ہمارس جڑے ہیں بکیٹ پلیز بول رہے تو دیکھتے ہیں دیوانی ہوں ہوتا ہے اگر لڑکی ہوتی تو آرے یہ فیک ہے گھتم سنگھ ہاں بھائی فیک ہے وائیڈ بول آتے ہوئے دوستو اس اور دوسری گیر آتے ہوئی دوستو فیلال دیکھو اگر یہ فیک نہیں ہوتا رہا تو میر کو ابھی تک انسٹا بھی فالو کر لیتا اور میں آپ کو بتا دیتا بھی تک فیلال کوئی بھی فالو نہیں آیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ فیک ہی ہے بھائی سو اس ور کی پہلی گید دو رن آتے ہوئے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا دوستو چار گید ہیں اور بچی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں کون یہ مقابلہ آج اپنے نام کرتا ہے مقابلہ رہنے والا دونوں ہی ٹیم کے بیچ اور اور گئیز اس نے بھی تک لائک کا بٹن نہیں دبا ہے لائک کا بٹن ضرور سے دبا دیجے آر یہاں پہ سور کی تیسری گیت پھر سے ڈال نہیں ہوگی دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے انٹرسٹنگ مقابلہ اور دوسری گیت پر سور ان پورے ہو چکے ہیں ایجی 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 بھائی 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 سب لوگ دویا کرو بھائی 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 نیل پگول ہم سا جوٹ سکے ہیں بنگلہ دیس آدمی ٹیکنیکل گیمنگ بھائی دیو بھائی کون ون کرے گا بھائی سکل بات کر رہا یار ون ابھی میں کچھ نہیں بھول سکتا بھائی میرے کو بڑا کمپلی گیٹی لگ رہے میچ سو میں ابھی کچھ نہیں بھائی سکتا دوست ون اور لوس کا جس فور فن بول رہے ہیں کی لگ تو رائے ہے پہنچنا تو چیئے یار مطلب 140 پہنچ گیا نا تو مطلب سمجھ جاؤ کہ ٹککر والا میچ ہوگا اس کمپیر ٹو دوبائی دوبائی سٹرانگ ٹیم ہے ایزیم کے مقابل بٹ یہاں پہ ایزیم بھی نکال سکتا ہے کچھ تو نکال گا بھائی صدرہ اور کی ہو چکی بھائی 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 140 بنایے گا تب سیف ہوگا ہاں بھائی 140 بنایے گا وہ ہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں سے 140 بن جاتا ہے تو مطلب سیف ہے سمجھ لو گائز ایک ریکویسٹ آپ سبی سے 50 لائک پورے کر دو جس پچاس لائک کئی تو ٹارگ ہے بھائی پیس گائز بھائی 50 لائک کار کمپلیٹ کر دیجئے گو بھائی 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 140 بنائے گا تب سیف ہوگا یہ تو میں پڑ دیا بھائی ڈوبائ کا میچ 130 پہ فرس گیا تھا ٹائ ہو گیا تھا چار سے وینر ڈکلیر ہوا تھا ہاں بھائی آپ بھی تو تھے ساید میں بھی تو لائف کر رہا تھا نا بھائی تین بھائی کیا لگتے گا اس یہاں سے مقابلہ آج کون اپنے نام کرے گا نو نو مینین جرور سے دی دیں سور کی پہلی گیت ڈوٹ کے دا ٹی وی کو ہی رن نہیں فیلال سور وی ڈوٹ گیت کے ساتھ ہوتے ہوئے اور یہاں پہ گائز دیکھتے ہیں اس وی کے دوسری سٹائک پر ہوں گے ساکھور جو کی اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں سولر رن بنا چکے ہیں چودہ گیت پر ابھی تک اور دیکھتے ہیں کتر رن اور بناتے ہیں یہاں پہ 104 رن چھے نقصان پر ایز ایم کے ٹیم کرنٹ رن ریٹ کی بات کی جائے تو وہ چل رہے ہے پر 6.06 اور یہ دوسری گیت ایک اور کرار سوٹ یہاں پر آتے ہوئے چار رن آتے ہوئے دوست اس آور کے دوسری گیت پر بہترین سوٹ یہاں پر کافی خوبصورتی کے ساتھ اس گیت کو کھیلا گیپ میں دھکیلا اور چار رن بٹور لیے ہیں ٹیکنیکل گیمنگ بول رہے ہیں کہ وکیٹ گرے گا پکا لیٹ سی برو وکیٹ گرتا ہے یا نہیں وقت بتائے گا وہ تو دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے فیلال دوستو وکیٹ کی ٹک گیا نا بندہ تو 140 50 کا easily جو ہے ٹارگیٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے فیلال میں تو یہی کام نہ کروں گا کہ سکور یہاں سے ٹک جائے کیونکہ سکور کو یہاں پر سپورٹ کرتے ہوئے فیلال آف کار سپورٹ کر رہے ہیں تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے آئے زور کی چوتھی گیت اور ہلکیاتو سکھیلہ ہے اس گیت کو کیپ مدھ اکیلہ ہے اور تیجی کے ساتھ ایک رن پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دو وکیٹ دونوں ہی بلے باجو کے بیچ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چوتھی گیت سنگل آتے ہوئے دوستو فیل پانچ آ چکے ہیں آخری دو گیت دیکھتے ہیں کیا ہمیں بڑے ہٹ دیکھنے کو ملے گا میں کو لگتا ہے یہاں پہ جو دوسری چھوڑ والے ہیں جو بھی نئی نئی بل لگا جا رہے ہیں اگر دو بھی مطلب چار میں چھوڑ بھلے 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 لگانے سو اگر چار آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اگر ایک خلاڑی کوئی دو مار کے جاتا ہے کوئی ایک مار کے جاتا کوئی تین مار کے جاتا ہے سو گائز پانچ بانڈری بھی آتی ہیں سو اگر وکیٹ مطلب خود مطلب ایسے تاور کلکولیٹی نہیں کر پا رہا خلال تو پانچ بھی آتے تھوڑا سا پیر اپنا آگے ڈالتے اکرم ایک انچ کا فرق یہاں پر دیکھو وکیٹ آئے کوئی شنی بیٹ بڑے سوٹ مار بڑے سوٹ کھل کے آؤٹ ہوگے تو کوئی گم نہیں ہے بھائی تم دو بانڈری لگا کیا آؤٹ ہو رہے ہو دو گیت کھیل کے بھی بہت بڑے کام کر گئے ہو دس گیت کھیل جا رہے ہو اور بانڈری لگائی نہیں رہے چار پانچ آب دس گیت کھیل چکے ہو آٹ رن بنا بہت خراب ہے آپ نے دو گیت کھیل چھے رن منا دی بہت صحیح میرا تو یہ مان بھائی سیمپل سی بات ہے چار بانڈ آتے ہیں اور دھوان دار پاری کھیل چلے جاتے ہیں سکور یہاں پہ دو بانڈری مارے گا اور یہ اس مالی جو بھی نام محمد بھائی گا یہ دو مال لے گا چار ویسے آگئی دو تین اور آج آگے پیچھے والے بل با جاؤں گے سو میرا تو یہ مان ہے دیکھتے ہیں گئیز اس آور کی ہو چکی ہے سماپتی فیل نو بول کا کوئی فائدہ یہاں پہ اٹھایا نہیں آر جو ہے اٹھار آور کی ہو چکی ہے سماپتی 113 رن چھے ویگٹ کے نقصان پر ایزی ام کی ٹیم آر کرنٹ رن ریٹ کی بات کی آر بھائی دیکھو مطلب وہ کیا کہتے نہیں تھا ریا بھائی گن دی بھائی جتے بھی لوگ ہمارے سب بہت بہت سواگت ہے اور جس نے ابھی تک لائک کا وٹن نہیں دبایا ہے دبا دیجئے دوسری گیت یہاں پر دو رن ایک رن آتے ہوئے دوستو تین دن آ چکے بھائی دو تین لگا دو یار بان تکے آتے جتے بھی لوگ ہمار سات جڑے ہیں ہمار بھائی بھائی بھول رہے ہیں ہنڈیڈ پرسن شور دوبائی ون لیٹ سی برو وقت بتا دے گا آپ کو فیل آل اس آئے ہیں دوستو پڑھ جائے یار نید آنے تو کہ ہوئی یار نین تو عمر ہے لائیو سٹریم لے کرنی بہت جات ضرور بھائی میں وعدہ کر رہے تو مونت ہے بھائی لائیو سٹریم انڈ تک کر لو سو جات پہاڑی نہ بولنو کہ سب پون سے سمجھ لی نا تو جا پہاڑی نہ بولنا ٹھیک چھے ایک اور ایک دوہر کی دو یو ہڈ ہے بون ڈی لائن کی دو رن آ چکے دوستو سور کے تیس رگیت پر فلال یہاں پر پرانجل سرما چھے رن آگیا ہے ابھی نہیں آیا بھائی دو رن آیا فلال تو گوتم بھائی کیا نام تھا آپ کا گرو گورب گورب بھائی بتاؤ کی کیسی لگی میری پہاڑی کومنٹری آپ کو کون ون کرے گا بیٹ لگانی ہے کچھ بتا سکتے بھائی نیپال یو ای کے میچ میں کومنٹری دیکھ رہا تھا نیپالی میں دن میں ارے گجب برو گجب صحیح بھائی 120 تو ہو گیا بھائی بھائی 120 تو ہو گیا بس اب تارگیٹ یہ رکھنے چیئے بھائی بڑے بڑے لگانی چیئے 2 3 چھکے مارو اور 140 بچ تو پہنچ آو بھائی سو دیکھتے ہیں دوستو یہ کون مقابلہ جیتا ہے فیلال اس آخری گیت پر وکیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر آخری گیت آتی بھی دوستو 19 آخر کی ہو چکی ہے سماپتی 124 وکیٹ کے نقصان پر درگیز بھائی وہیں آکے ماروں گا میں آپ کو ٹھیک ہے آواز پہ مطلب وہ مت کرنا میں کو گالی دی تو چلے گا بڑ میری آواز پہ مت بول بھائی بتا رہا ہوں میں وہیں آکے پیلوں گا میں تیرے کو پیار سے بھی بولتا ہوں اور ویسے بھی بول رہا ہوں پیار سے بول رہا ہوں تو سمجھ بھائی پیار سے بول رہا ہوں آواز پہ مجھ مجھ آکے ماروں ہوں صحیح بتا رہا ہوں مجھ نہیں کر رہا بھائی مجھ سٹ کے آم آل سو hacker تیرا آتا پتا نکال گے گھر کے آگ بار بجے ایک بجی لائی کومنٹری کر رہا ہوں بھائی حالت خراب نہیں ہوگی کب تک میری آواز اچھی رہے گی سو گائز زیادہ مطلب اگزی ہو رہا ہوں مجھ 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 چیز کو کسی کسی ٹائم پہ مجھ بھی لینے ہوتے ہیں تو اور نہیں سو گئے تو انہیں بین سٹوک بھائی درگیز بھائی میں مطلب ہمیشہ کے لئے نکال دوں بھائی چینل سے صحیح بتا رہا ہوں مجھ بھائی بھائی مجھ حد تک ہوتی آواز کے اوپر کوئی بولتا ہے بہت پورا لگتا ہے میرے کو یاد صحیح ٹھیک ہے ہمارے میرا فون بھی سے چوب ہو یاد گھر سے اٹھا لیں گے بین سٹوک درگیز بھائی کو گھر سے اٹھانا پڑ گھر پہ پہ اٹھانا گھر پہ جا کے اس کو اوپر کوئی اٹھا دیں گے بھگوان کے پاس پہنچا دیں گے یہ سوڑ کی پہلی یہ دو رند باکی جتن بھی لوگ ہم آج سوڑی چوکا آ چکا ہے فلال میں کمنٹ پڑھنے میں بیاس تو درگیز بھائی درگیز سن لے لگتا ہے آپ راجپوروں کے ہتھے نہیں چڑے ہو بیٹے درگو چڑا دوں گا ٹھیک کیا اوپر کوئی تھیان سے سن لے میں آگ نہیں کر رہا مل لیو کبھی face to face پتہ چلے گا تو راجپور تے کیا ہے پتہ چلے جائے کون کیا ہے اور پہلی چیز جو اصلی راجپور ہوتے بولتا نہیں راجپور ہوں یا راجپور کے ہتھے نہیں چڑھاؤں پیٹے کر دکھاتے ٹھیک ہے اگر گودہ ہو تو انسٹا ایڈی ہے میری مل لے گا بھی بھی چاہ بولے ہمہیں پہ چھیت کر دیں گے گاؤتام سنگھ راجپور کا نام خراب مت کر ہاں بھائی صحیح بات ہے ہم بھی تو بھائی وہ ہی سمجھ لو بیٹ ہم بولتے نہیں نا درگیز بھائی نمبر بھیج کہاں آنے ٹھیک بھائی نمبر کی ضرورت نہیں کل پہنچ تاہوں میں تیری لوکیشن میں ٹینسن مط لے تیری آئیڈی ہے میرے بات اور گائز جو ہے بیس آور کی ہو چکی ہے سماپ تی ایک سو اٹی سن سات و گیٹ کے نقصان پر یار یار دیکھو جائز بھائی بھائی آپ ڈلی سے ہو گیا ہاں ملل میں ڈلی میں رہتا ہوں فیل آل تو yes پرو گاؤم سنگھ پاکستان آجا گاؤم بھائی آپ کہاں سے ہو درگیز بھائی دیکھ ایسی ہے بات کی ملل بھائی بھائی میں بھائی 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 سکتا لائی سٹری بھی کر سکتے ہیں تو بھائی فیل کے لیے تو مطلب میں بہت تھگیا ہوں دن میں بھی آپ چیک کر سکتے ہو کتنی لائف سٹریم کر چکا ہوں میں ٹھیک ہے سو میرے بھائی میرے کو بولنے کا ابھی اینرڈی بلکل بھی نہیں بھائی اینرڈی ہوتی تو میں ابھی تک میں کیا بول دیتا بھائی کچھ بھی اینرڈی نہیں بھائی پورا ڈاؤن ہو رکھ میں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ٹائم کب میں بریک لے لیتا ہوں دوستو پھر ملتے ہیں بس چل رہو مجھے کرو اور کوئی دکت نہیں ہے بس مجھے کرتے دوستو گرو بھائی تھینک یو سو مجھ ہم آج ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت سکریہ آپ کون سے بران پیتے ہو میں تو کوئی بھی مل لیا بھائی کوئی رکھت تھوڑی ہے ویس کی بھائی مجھے پتہ ہے یہاں کیا ہوا بھائی سائد لوگ اپنی ہوا باجی دکھا رہے ہیں تو جس کو آنا ہے ساکیت کوٹ چیمبر ساتھ سو پیتالیس آجاؤ بھائی جیز بھائی ساکیت جیادہ دور ہے نہیں میں کوئی انسٹا پر فالو گر کل ہی ساکیت انسن لو کل ہوگا مقدمہ چال بھائی کوٹ کے پیچھے مار رکھنا بھائی پھر جائیں گے کوٹ میں کوٹ بھائی وکیل ہو کیا جیز بھائی 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 جیتنے کے یادہ چانس ہیں یار دیکھو چانس کی بات کروں تو میں 50 50 ہیں بھائی دونوں کے ابھی ابھی جو سیچوییسن ہیں 50 50 ہیں بھائی گوٹم بھائی بالہ میں تو انڈیا سے ہوں بھائی میں من انڈیا بھائی 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 دی بھائی سیس بھائی چار بھوٹل وڈ کا میرے روڈ بھائی بھائی جیادہ نہیں بھائی کبھی گھار بھائی کبھی بھائی مطلب کی کل ہو گیا پھر پھر سو گیا مطلب هفته میں جیادہ دن نہیں رہتا مطلب only Sunday کو Monday کو اور Tuesday کو Thursday کو Friday کو بس اتنی دن پیتا ہوں regular نہیں کرتا regular والا بندہ نہیں only weeks میں کچھ days Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday just اتنی دن رہتا ہے ہمارا we are not regular والے بندے نہیں ہیں بھائی ہم week میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے so زیادہ regular والے نہیں ہیں بھائی اب بھائی کیا بند ہے بھائی اس کو میں بھیج رہا ہوں بھائی بھائی درگیز بھائی تو میں چلے جاؤ بھائی میرے یہاں سے چلے جاؤ بھائی مجا کر رہا تھا مجاگ حد سے ہو گیا چلے جاتا ہو گیا بھائی میں تمہیں بھیج رہا ہوں بھیج دو گیا ٹائم آؤٹ دے دوں یا پھر بھیج دوں آپ کو کہیں جنگل میں چلو یا تم ٹائم آؤٹ میں جاؤ سو گائیز فیلال تھوڑا سا بریک لے لیتا ہوں یا تھوڑا کوئی اور بات چیت کرنا چاہ رہا ہے جائز بھائی انسٹا ایڈی دے رہے گیا میں کوئی فولو کر لیو فولو بیک کروں گا میں فرینٹس لیٹس بی فرینٹ برو دوبائی بیٹسمن کتنا اچھا کھیلتا ہے دوبائی بیٹسمن کتنا اچھ کھیلتا ہے ہاں بھائی بڑیا کھیلتا ہے چلو آتے ہیں بھائی کچھ ٹائم بعد ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی 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 موسیقی